تو سب سے پہلا وعدہ ہمارا یہ ہونا چاہیے آج کیا سیشن شروع ہونے سے پہلے کہ آپ لوگ اند تک ساتھ نبھاؤ گے ٹھیک ہے یہ نہیں رہے گا کہ آپ چار کلاس کریں گے اور کلاس کو بیچ میں چھوڑ کر کے چلے جائیں گے ٹھیک ہے جتنے لوگ بھی اب ساتھ میں جڑ رہے ہیں آج سے ایک نیا سیشن لے کر کے میں شروع ہو رہا ہوں جن کو لگ جائے بیس تک کلیر کر لیجے گا بیس کے بعد کنٹینیو مت کریے گا جس کو بیس سے ہی ہٹنا ہے ہٹ جائے گا بیس کے بعد ہی آپ کنٹینیو کر رہے ہیں تو آپ ریگولر رہیے گا آدنک بھارت کی ویسے وست میں شروع کر رہا ہوں میری جمہداری ہے کہ اس کا اتنا آشان بنا دوں گا میں پیتالیس دن میں اسے کمپلیٹ کر دوں گا پورٹی پائیب ڈیز یہ میرا ٹارگیٹ ہے یعنی نہیں ہو پائے گا تو الگ بات ہے لیکن پیتالیس دن میں کافی حد تک آپ کو ایسا ہو جائے گا کہ دماغ میں بھر دوں گا میں یہ میری جمہداری ہے آدنک بھارت اتنا آسان اور اتنا رومانچک کر دوں گا کہ آپ کو پھر اس کو دوبارہ کبھی پڑھنے کے جورت نہیں پڑے گی ایک گارنٹی اور دیتا ہوں آپ کو میں کتابیں جرور بتا دوں گا لیکن جتنا میں کرا دوں گا وہ میری جمہداری ہے کہ اس کا ایک ایک کوشن آپ کے ایک جام میں فسے گا چاہے آپ مینز کر رہے ہو چاہے آپ آپ اپسنل بھی دے رہے ہو چاہے آپ پیٹی دے رہے ہو کوئی ایک کوشن نہ فسے آپ آ کے مجھے بلیم کر سکتے ہوگی سر آپ نے پڑھایا اور میرا ٹائم بیسٹ کیا آپ نے اتنے ریسرچ کے ساتھ میں آدنک بھارت آپ کو پڑھاؤں گا ایک ٹاپک ایک سورس سے لے کر نہیں پڑھاؤں گا کم سے کم میں آٹھ دس سورس سے لے کر کے آپ لوگ کو پڑھا رہا ہوں جو پروپر میرے پاس نوٹس میں نے بنائے ہیں خود کے اور نوٹس آپ لوگ کے ساتھ ساجہ کروں گا میرے پاس میٹیریل زیادہ رہے گا اس لیے ہو سکتا ہے میں کلاس کو تھوڑا ڈیرویشن زیادہ لو ٹھیک ہے لگ بگ لگ بگ پریہ سے ہی رہے گا تاکہ جلدی جلدی چیزیں ہو جائیں تو پہلا ہمارا یہ وعدہ ہونا چاہیے جو لوگ ہمارے ساتھ ریگولر پی بھی تک تھے تو ان سے بڑی میری جمداری آپ لوگ کی بنتی ہے کہ بیچ میں آپ چھوڑ کے مت جائے کیجئے آپ لوگ آدھی کلاس کرتے ہیں آدھی چھوڑ دیتے ہیں تو پھر اچھا نہیں لگتا پھر یہ ہو کہ چھوڑ دیں تو پھر چھوڑ ہی دیں پھر نیک سیسن میں ملے یہ چیز ہم نے بنائی بھی ہے اور یہ چیز ہم لوگ فالو بھی کریں گے ٹھیک ہے تو آج جو ہے پہلے ایک پورا جتنا بھی سلیبس کو لے کر کے اگزام کو لے کر کے پریویس ایر کے کوشن کو لے کر کے اور بکس کو لے کر کے کہ آدمی بھارت میں کیا پڑھنا چاہیے مہت تو بڑھ رہا ہے اب پھر سے UPSC جو ہے پھر سے tilt کر رہا ہے دیکھو آپ یہ دی UPSC کی بات کروگے تو UPSC نے کیا کیا تھا UPSC نے 2013 کا کبھی پیپر اٹھا کے دیکھنا 13 والے سین پہ 13 ہو گیا 2012 ہو گیا ٹھیک ہے یہاں تک کی میں اور پیچھے چلتا ہوں جب C-7 لاغو نہیں ہوا تھا 2015 میں C-7 لاغو ہوا پہلی بار C-7 آیا ٹھیک ہے سیبل سب سے سپٹیٹیوٹ ٹیسٹ یہ پہلے نہیں تھا پہلے کیا ہوتا تھا پہلے آپ کا ایک اپسنل پیپر آپ کا پریلیمس میں ہوا کرتا تھا پریلیمس میں ایک جی ایس کا پیپر ہوتا تھا اور ساتھ میں ایک اپسنل پیپر رہتا تھا تو لوگ جو ہے کیا کرتے تھے اتحاز کو اپسنل رکھ لیتے تھے ہے نا اور اپسن میں آپ کو بہت ساری چیزیں کوئی نہیں کوئی اپسنل کوئی جیوگرافی رکھ لیتا تھا کوئی ہسٹری رکھ لیتا تھا تو یہاں پہ ایک الگ سینریو دوہزار دس تک بنتا رہا دوہزار دس سے کیا ہوا سین چینج ہو گیا سی سیٹ آ گیا یہاں پہ یہ قتم ہو کر کے یہاں پہ میت، ریزننگ، مینٹل ایبیلٹی، انٹر پرسنل، اسکل، کمیونکیسن، اسکل یہ سب ٹاپک جا کر کے پرویس کر گئے تو آیوگ نے یہاں پر تھوڑا سا فوکس شروع کیا اب دیکھو UPSC کے لیے میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں انہوں کی پورا تیار کر کے جاؤ تب ہی آپ کو پتا چلے گا کیونکہ وہ سینریو بدلتے رہتے ہیں دوہزار تیرہ تک انہوں نے اتحاس خوب پوچھا اتحاس کا جو راشتی ستنتہ سنگرام والا ویشہ وستو ہے نیشنل مومنٹ والا ویشہ وستو ہے وہ بہت انہوں نے پوچھا آپ کا راشتی ستنترتہ سنگرام ہے نا تو راشتی جو ستنتہ سنگرام تھا وہاں سے بہت کوششن آئے اس کے بعد جو ہے پھر آٹ ان کلچر میں سپٹنگ ہوئی آپ کا کلیم سنسکرتی والا ٹاپک ابھی تک بہت چل رہا تھا لوگ آٹ ان کلچر بہت پڑھ رہے تھے لوگ سی سی آئی ٹی پڑھ رہے تھے کوئی این آئی ویس پڑھ رہا تھا سنکر آئی ایس کے نوٹس پڑھ رہے تھے تو لوگ اس پہ بہت زیادہ لگ گئے اب انہوں نے پھر سے اب میڈیول پہ آگئے ہیں اس بار جو اس بار کا پیپر آپ دیکھیں گے ہونے ہیں کہ آپ اتحاس کو سمجھ جائیں میرے تین سروعاتی کلاسے سے آپ پورا اتحاس سمجھ جاؤ گے پراچین بھارت میں پہلے آپ کو ایک سیسن پڑھاؤں گا دوسرے سیسن میں میڈیول اور تیسرے سیسن میں آپ کا آدھنک اور وہیں سے آدھنک آپ کا چالو ہو جائے گا میں ایک جڑاؤ پہلے کروں گا جڑاؤ کے بعد پھر ہم بھی سوست کو چالو کریں گے میں ایسے سروع نہیں کروں گا اس سے آپ کا بیس بہت اچھا ہو جائے گا جو بیس کی پرابلم ہے آپ کا ایک آدھار بھوت وہ اس کی پرابلم میں سولو کر دوں گا اس کی ٹینسن مت لینا تو اب یہ میڈیول پہ آ چکے ہیں اس بار آدھنک سے بھی کوششن رہے ہیں اس بار نیسنل مومنٹ سے بھی کچھ کوششن پوچھے ہیں اب دیکھو اتحاس میں دو طریقے کی چیزیں ہوتی ہیں ایک ہوتا اتحاس میں دو بیورن آپ دیکھتے ہوں گے ہیسٹری میں ایک بیورن ہوتا ہے راج نیتک راج نیتک بیورن راج نیتک بیورن کا مطلب ہوتا ہے جس میں تیتھیاں ہوتی ہیں تیتھیاں ہوتی ہیں نا ڈیٹ یہ سب پڑھنا کون کب آیا کب کون سی لڑائی ہوئی کون کون سے راجہ رہے راجہ کس ٹائم پہ رہے اب آدھنک بھارت ہے تو یہاں پہ بریٹس حکومت کے بارے میں کب کون کون سی لڑائی ہوئی یہ راج نیتک پکش ہوتا ہے یہ اتیحاس کا ایک پکش ہے کرم وار ادھیان جو تیتھی وار ادھیان ہے وہ ایک پکش ہے دوسرا اتیحاس کا ایک پکش ہوتا ہے جس کو بولتے ہیں ساماجک اتیحاس کا ساماجک پکش اتیحاس کا آرثیق پکش سانسکرتک پکش پرساسنک پکش یہ سب اتیحاس ہے اب مالو اکبر پڑھ رہا ہو تو اکبر کے ٹائم میں اکبر نے ایک بہت سارا پورا بھارت کو ایک اکرد کرنے کا کام شروع کیا اس نے بہت ساری نیتیاں لے کر آیا سلہ کل کی نیتی لائیا جس کے مادیم سے اس نے راج پوتانہ والے چھیتر میں جہاں پر بھی ہے بیوہیک سممند بنا کر کے یا سندھیوں کے مادیم سے کسی پرکار سے راج پوتانہ کو ایک اکرد کیا گجرات تک چھیتر کو پورا مغل سمراج میں لائیا دچھڑ بھارت میں ابھیان کیے یدھوں کے مادیم سے جیتا اس نے تو کہیں نہ کہیں پہ اس نے بہت سارے یدھکیوں سب اس میں آئیں گے راجنیتی کی تیاس میں آئیں گے پولٹکس میں آئیں گے لیکن جب ہم یہ والا سیکشن پہ جاتے ہیں کہ اکبر کا پرساسن کیسا تھا کس پرکار سے ایڈمیسٹریشن رن کرتا تھا کیسے منصبداری پرنالی تھی کیسے دہ سالہ بیوستہ تھی آرثک میں کس پرکار سے ریوینیو جنریٹ ہوتا تھا یہ بھی ایک بہت ایمپورٹن چیز ہے کوششن اب اس سیکشن سے جادہ آ رہے ہیں لوگ کیا رہتے ہیں لوگ اتیحاس کو اس سیکشن کو سمجھتے ہیں کہ اتیحاس کا مطلب ہے راجنیتیق پکش پڑھنا لیکن اتیحاس کا جو سب سے ایمپورٹنٹ سیکشن ہے یہ ہے اب یہ کیوں ایمپورٹنٹ ہے اس کا کیا مطلب ہے یہ تھوڑا سا میں آپ کو بتانا چاہوں گا اس کا یہ اکبر نے کب کون سا یودھ دکیا کیا مطلب کا بتاؤ ہماری کسی مطلب کا ہے کب اس نے جو ہے چتاڑ میں ہلدی گاٹی کا یودھ دوار آنپرتاپ کو مارا دنیا بھر کی کہانی ہے وہ کا کیا لینا دینا آج سے UPSC کو بھی لینا دینا نہیں ہے UPSC کو لینا دینا ہے اس سیکشن سے کس پرکار سے اکبر نے سمپردائک سوہارد بنانے کا پریاس کیا کس پرکار سے ایک مسلم ساسک نے ایک ہندو سمراج میں ہندو جنسنگیا بہول آبادی والے چیتر میں راج جی کیا تو اس سے یہ سیکھا جا سکتا ہے دھارمک سہی سنتا کی بہن سا ہے نا اس سے اس کا ایکانومک سسٹم سیکھا جا سکتا ایکانومک سسٹم علاؤدین کھلجی سے کریئٹ ہوا آج آپ ٹیکسیشن پرنالی دیکھ رہے ہیں GST تک کہانی آ چکی ہے تو یہ شروعات کہاں سے ہوئی علاؤدین نے ٹیکسیشن سسٹم کو ڈبلپ کیا پھر اس کے بعد سیرسہ سوری نے اس کو اپجب کیا اس کے بعد ٹوڈر مل کا نام سنا اپنے ایکانومک سسٹم تھا اس سمیے کا اسی کے ساتھ اکبر نے بھی اس کو لیا پھر اکبر کے بعد وہ کنٹریورس چلتا رہا اور بھارتی پرساسنک بیوستہ میں بھی آج اس کا ایک صوروپ ہے ٹیک ہے تو ٹیکسیشن سسٹم کیسا رہا کلچر کیسا تھا اس سمیے کا ہے نا بیزبوسہ پہناوا بول چال بھانسہ کیسی رہی سنسکرتی میں ہی بہت ساری چیز آتی ہیں ساہتی کا وکاس کیسے رہا واسطوکلا کا وکاس کیسے رہا یہ سب بہت جروری چیز ہے اس میں بہت ساری چیز اب اس میں ایک دو چیزیں نہیں ہیں پرساسن الگ چیز ہے پرساسن administration run کرنے کی چیز ہے اس میں بہت ساری چیز آتی ہیں ایک تو سین نے بیوست تھا سینہ کو کس پرکار سے اس نے ڈبلپ کیا ایک ہوتا ہے سینے پرساسن دوسرا ہوتا ہے سیبل پرساسن آم جن جیون کیسا چلتا تھا تو یہ سب چیزوں پہ زیادہ فوکس کرنا ہوتا ہے ہمیں اتحاس کہ اس پچھ سے کوئی بہت لینا دینا نہیں ہے ہم کوئی بھی ساسک پڑھیں گے میں کچھ بھی پڑھاؤں گا تو میرا پریاس رہے گا کہ میں آپ کو اس سیکسن کو زیادہ کروں اور یہ سیکسن زیادہ آپ کا کہاں پر ہے یہ سیکسن زیادہ ہے آپ کا مدھکالین بھارت میں مدھکال میں آپ دیکھو کہ کرم سے دلی سلطنہ چالو ہوتا ہے تو کرم سے ساسک ملیں گے آپ کو ہے نا آپ کو گلام بانس ہے پھر کھلجی بانس ہے پھر تگلک بانس ہے پھر سید بانس ہے پھر لودی بانس ہے اس کے بعد مغل آتے ہیں مغلوں میں آلہ گلک ساسک ہے ساہ جہاں کی بیوستہ کیونکہ مغلوں میں آپ ساسکوں کو دیکھیں کتنا لمبا ساسن کر رہے ہیں اکبر پچاس سال ساسن کر کے جا رہا ہے دس پنچو دس پنچو ورسی سمجھو کتنی بڑی بات ہوتی ہے دس پنچو ورسی اکبر رہے اور انگ جیب دس پنچو ورسی رہ کے جا رہے ہیں دس سال میں بہت پچاس سال میں بورا سینریو بھارت کو آجاد ہو ابھی ستر سال ہوئے ستر سال میں کتنا سینریو بدل گیا ہے نا اب وہ پچاس سال ایک ہی ساسک رہ رہا ہے تو کہیں نہ کہیں پہ ایک ایک ساسک کے سمجھ 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 سانسکرط سب پڑھنا پڑتا ہے میڈیوال انڈیا میں آدھنک میں سینریو الگ ہے اب دیکھو ابھی ہم جب آدھنک بھارت میں روپ میں تو بیبین بشیوں پر چرچہ میں آپ لوگ سے کروں گا اور آپ لوگ بتائیں گے دونوں طرف سے چیزیں رہیں گی میں چاہوں گا کہ کچھ آپ پڑھ سمجھے یہ ہوتی کہ آپ topic کے ساتھ سمجھ نہیں بیٹ پاتے گھر پہ جا کے آپ کو کچھ نہیں کرنا جو میں پڑھاؤ اس کو پڑھنا ہے اور اس کا synopsis بنانا ہے پڑھنے کے لئے جو میں کتاب بتاؤ جیسے ماللو میں ایک اچھی کتاب بتا رہا بی ال گرو کی کی کتاب بی ال گرو اور کتاب کی کتاب رہے گی جو ٹاپک پڑھاؤ اس ٹاپک کو آپ کو جا کر گھر میں بھی خود سے پڑھنا ہے ایک کتاب آپ کی آتی ہے انڈیان نیشنل مومنٹ کی بیپین چندرہ کی بیپین چندرہ نے ایک کتاب لکھی ہے جس کو بلکل بھی old ن c i t barwin کی اس کو oriented black swan نے اس روپ میں دے دیا ہے ٹھیک ہے تو آپ بیپین چندرہ کی اس کتاب کو نہ پڑھیں آپ پڑھیں اس کو یہ آدھنک بھارت جو یہ سینیریو آیا ہے اب اس کتاب کا بینیفیٹ کیا ہے اس میں دونوں چیزیں ہیں آپ کا freedom struggle بھی انہوں نے دے رکھا ہے ٹھیک ہے تو اب سب سے پہلے میں پہلے سلیو بھارت discuss کرتا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ آدھنک بھارت بھارت سلیو بھارت discuss کیا جائے پھر اس کے بعد میں آپ لنک پروس دوں گا پورا لنک کراؤں گا پراشین بھارت سے آدھنک بھارت یعنی ہم لوگ آج کی ڈیٹ تک آئیں گے کہ کیا کیا ہوا بہت فاسٹ کوئی کرنا پڑے گا اس پہ زیادہ ٹائم نہیں لوں گا اس کے بعد پھر سیشن کو چالو کرنا ہوگا ٹھیک ہے تو سب سے پہلے آ جاتے ہیں سلیو بس میں جو کہانی بلکل بگننگ سے چالو کرنی ہے سب سے پہلے ہمارے پاس ہونا چاہیے سلیو بس ہے سلیو بس کسی کے پاس لائیے دیجئے ہے میرے سمجھتے ہیں پیلیمز میں آپ کا یوپی پی سی ایس میں تو ڈیڑھ سو نمبر کا پورا پیپر ہے تو لگ بگ 22 سے 23 کوششن آتے ہیں 25 تک بھی آ چکے ہیں یوپی پی سی دے رہے ہو تیک چیز دھیان رکھنا بہت انیوار رہے بہت کوششن آئیں گے آپ کے اس سے اس کے علاوہ جو یوپی اسی میں انہوں نے ایک سبد لکھا ہوا یہاں پہ دو سبد لکھے ہوئے ہیں پہلا لکھا بھارت کا اتحاس بلکل آسان بھاسا میں اور بھارتی راستی آندولن یہی بات یوپی پی پی سی سوالے سلی 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 سب میں لکھی بی آر بی بی آر بی سلی سلی کچھ لیکن بی آر سلی سلی بی سلی کو تھوڑا سا چیلنز کا پتہ چلے کی چیلنج ہے کیا تو پہلی بات ریگولر رہیں گے نا ڈر اسی بات کہے کیوں جوہر جی وہ پائے گی ریگولریٹی کیونکہ دکت یہی ہے کہ سمجھ سے ہوتی کہ بیچ میں لگنے لگ جاتا ہے کہ ہاں ریگولر رہو تو ٹھیک ہے نہیں تو پھر جہاں سے آپ گائب ہو گئے تو پھر گائب ہی کر دیا جائیں گے بھارت کا اتحاس پہلا یہ لکھا ہوا ہے اب یہ بہت بڑی اس کی پریبہنسہ کرنا چھوٹی بات نہیں ہے تین سبد میں نہیں ہے یہ اور دوسرے انہوں نے لکھا ہے بھارتی راشتی آندولن یہ سبد بھی لکھا انہوں نے بھارتی راشتی آندولن آندولن ٹھیک ہے اب یہاں پہ آتے ہیں بھارت کا اتحاس بھارت کا اتحاس کا مطلب یہ ہے آپ کا یہاں سے چالو کرتے ہیں بھارت کا اتحاس کا مطلب ہے اتحاس کو ایسے باٹا گیا ہے پراغ اتحاسک کال آدھ اتحاسک کال اور اتحاسک کال یہ ہے بھارت کا اتحاس ٹھیک ہے اتحاسک کال کو تین بھاگوں میں باٹا گیا ہے پراغ چین بھارت آدھنک بھارت ماں آپ کیجئے گا مد کال کرم سے رکھتے ہیں مد کال کالین بھارت اور یہ ہے آپ کا آدھنک بھارت آدھنک بھارت ٹھیک ہے اب یہاں پہ پراغ چین کال کو اس کو یہ کافی ڈائیورس ہے پراغ چین کال آدھ اتحاسک کال سے بھی جڑتا ہے اور پراغ اتحاسک کال سے بھی جڑتا ہے اور اتحاسک کال سے بھی جڑتا ہے یہ تینوں سے جڑتا ہے پراغ چین کال پراغ چین کال میں آپ کا پراغ اتحاسک کال آدھ اتحاسک کال اور اتحاسک کال یہ تینوں آتے ہیں اتحاسک کال میں مد کال بھی آتا ہے اتحاسک کال میں آدھنک کال بھی آتا ہے اور اتر مدھکال یا مدھکال اتر مدھکال ابھی میں سب آپ کو پورا سینیریو آپ کا سکو کلیر ہو جائے گا آدنک بھارت دو بھاگوں میں بڑھتا ہے آدنک بھارت دو بھاگوں میں بڑھتا ہے پہلا ہے بریٹس حکومت کا بھارت پر پربھاؤ بریٹس حکومت مطلب یہاں پر گورن کرنا جب سے شروع کرتی ہے بریٹس پرشاشن یہ لکھ لیتے ہیں اسے ٹھیک ہے اور دوسرا ہے آپ کا سوطنتہ سنگرام سوطنتہ سنگرام اسی میں آتا ہے سنگرام یعنی کہ یہ والا سیکشن ایسے اس سے پورا مل جاتا ہے آدنک بھارت میں ہی سوطنتہ سنگرام آپ کا انٹر ہوتا ہے لیکن اتنے میں اتحاس ختم نہیں ہوتا ہے سوطنتہ سنگرام سمعبت ہو جاتا ہے 1947 میں آجادی کے ساتھ ہی ٹھیک ہے لیکن بھارت کا اتحاس اس کے آگے بھی ہے اس کو بولتے ہیں سوطنتہ کے بعد بھارت سوطنتہ کے بعد بھارت بھارت ٹھیک ہے انڈین پوشٹ انڈیپینڈنس ٹھیک ہے اور اس کے بعد سوطنتہ کے بعد بھارت کے بعد آپ کا نیکس سیکشن آئے گا اس کا نام ہے کرنٹ ہسٹری جس کو بولتے ہیں سم سامائک اتحاس اتحاس یہ کرنٹ ہسٹری کرنٹ افیرز ہے آپ کا اتحاس میں بھی کرنٹ افیرز ہوتا ہے ٹھیک ہے اب کوئی کہے کیا اتنا ہی اتحاس ہے اتنا ہی پڑھنا ہے تو میں کہوں گا کہ نہیں اور پڑھنا ہے کالائم سنسکرتی بھی اسی میں جوڑ دیجئے ایک الگ سے ہی ٹاپک جوڑ دیجئے کالائم سنسکرتی سنسکرتی یہ کرنٹ ہسٹری سے جڑے گا کیونکہ آج بھی یہ چیزیں برتمان میں اپ لبض ہیں یہ ہے کرنٹ ہسٹری ٹھیک ہے سائے جہاں نپٹ گئے وہ مدکال میں تھے سائے جہاں نہیں لیکن تاج مہل ابھی ہے جندہ ہے کرنٹ افیرز میں ہے تاج مہل میں کچھ بھی گھٹیت ہوگا تو ہو سکتا ہے پھر سائے جہاں جندہ ہو جائیں ہے نا وہاں پہ کچھ بھی ہو رہا ہوگا تو کہیں نہ کہیں پہ جو بھی ابھی آپ کے اس تھاپتے ہیں کوئی بھی کلچر ہے جو پرانہ کلچر جندہ ہو رہا ہے اس کلچر کو آپ کرنٹ ہسٹری کے روپ پہ رکھیں گے سامنے کے ساتھ چیزیں بدلتی رہتی ہیں ریلیونٹ ہوتی رہتی ہیں بیچ میں ابھی ٹیپو سلطان کا مددہ اٹھا تھا ہے نا ٹیپو سلطان کا مددہ ہوا اٹھا تھا تھوڑا سا وہ سمپردائی تھوڑا سا روپ لے رہا تھا تو کئی نہ کہیں پہ یہاں پس سے بھی اٹھا کے ہو ہے نا بیچو کی سب سے پراشین سبتہ کے روپ میں اس کا کالکرم کو لے کر بڑا بیواد ہے کیسا بھی کوشن بن سکتا ہے تو کرنٹ ہسٹری بھی ایک بہت ایمپورٹنٹ سیکشن ہوتا ہے یہ آپ کا سلیبس کا ایک سیکشن ہے ٹھیک ہے اور بھی آپ کا سلیبس اسے یہ ہے آپ کا بھارت کا اتحاز اتنا بڑا ہے بھارت کا اتحاز کا سیکشن اتنا آپ کو بھارت کا اتحاز پڑھنا ہے اتحاز کا میں مہت تو بھی بتاؤں گا کہ اتحاز سے آپ کیا کو سیکھتے ہو کیا اتحاز صرف اور صرف تیتھیوں کا عدیان ہے یا پھر اتحاز سے اور کچھ جانا جا سکتا ہے وہ بھی چیزیں میں ابھی آپ سے چرچہ کروں گا اس کے بعد ایک سیکشن آپ کا بھی سوی تیاز جڑتا ہے جو آپ کا آلگ ہے لیکن آپ کے سلیبس میں ہے وہ ٹاپک وہ ہمارے دوارہ سفلتا پورا کروایا بھی گیا ہے سارا کا سارا ٹاپک آپ کا ایک بار ہو چکا ہے آنے والے سوہوں میں جب ہوگا تب دیکھا جائے گا یہ ہے پورا سینریو آپ کا پورا کا پورا سلیبس میں اتنا ہے یہ پورا ان کا رول کتنا ہے پریلیمز میں دی رول کی بات کریں تو پریلیمز میں رول اب جو ہے بڑھ رہا ہے پھر چب اس بار سے سینریو دیکھا گیا ہے ایک دو سال یہ رہے گا کنٹینیویس اور تو پریلیمز میں یوپی پی سی ایس میں رول تو پچیس سے تیس کوششن کا ہے نمبر کا نہیں ہے کوششن کا پچیس سے تیس کوششن بھارت کے تیاز سے پی ٹی میں میں آتے ہیں جس کا یہ پیلر کمجور ہوا تو سمجھ لیجے کہ سنکٹ میں جا سکتی ہے گاڑی اس کی گڑ بڑ ہو سکتی ہے چونکہ یوپی پی سی ایس میں تین یا چار پیلر آپ کے بہت اچھے انچہ ایک تو سائنس کا پیلر سائنس سے آپ کے پچیس سے تیس کوششن دوسرا ہی تیہاز کا پیلر یہاں سے بھی آتے ہیں پچیس سے تیس کوششن اس کے بعد جو ہے تیسرا پیلر آپ کا رہے گا اس میں پولٹی کا کرنٹ چھوڑو کرنٹ ایک ایسا پیلر ہے جو ہمیسا ویری ایٹ ہوتا رہتا ہے کرنٹ کا کوئی دائرہ نہیں کرنٹ تو پڑھنے ہی ہمیں وہ تو اب اس بار کرنٹ کا دیکھو یوپی اسی میں کیا ہوا وہ اس طریقے کا کرنٹ نہیں آیا جو ایک ابھی پچھلے 2016 سے ایک ٹرینڈ چلا تھا کی پچپن پچپن کوششن آ رہا ہے 50% پلس ہو جا رہا ہے کرنٹ وہ چیز ختم کر دی انہوں نے تو کرنٹ ہے تا آپ کہیں ہی وہ الگ کیجئے ہم بیس کی یہ ایک ایسا section ہے جس کو ایک بار تیار کر لیا گیا تو جندگی بار آپ کا ہے کرنٹ ایک ایسا section ہے اسgem اگلے سال کام نہیں آئے گا میرے آئے گا کیا نہیں آئے گا نا وہ تو پھر اگلے سال کا پھر اگلے سال پڑھوں گا وہ ایک ایسا section ہے جو جندگی بار پڑھواتا ہی پڑھواتا ہے ایک پوشٹ ہے آپ کی iefs کی پوشٹ انڈیان foreign Services foreign services سوالوں سے ملیے وہ کہتے ہیں کہ بھائی صاحب یہ جوب میں ایسی ہے جس میں جیون وہ پڑھنا ہی پڑھتا ہے پہلے تو بھارت کا اتحاس اتحاس ہم سو پڑھ کے گئے ہے نا میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں آج آپ جو پڑھ رہے ہو نا بھارت کا اتحاس اب بھگول ہے دنیا داری کل کی جب ٹریننگ میں جاؤ گے اس کا کوئی کام نہیں آئے گا ٹریننگ میں اس کا کوئی لینہ دینا نہیں ہے یہ جتنا سیکسن ہے ٹریننگ آلگی ہوتی ہے ٹریننگ میں نہ اتحاس پڑھائے جائے گا نا بھگول نا پولٹی آپ خود سوچے کیا کس سیچ کا انٹرنس ایکجام انہوں نے لیا ہے اور جب ٹریننگ کر لوگے ٹریننگ کے بعد پوسٹنگ ہوگی تو پوسٹنگ میں دیکھو گی ٹریننگ میں کیا پڑھائے گیا ہے ٹریننگ کا کچھ بھی کام نہیں آئے گا پوسٹنگ کے بعد اور جو میں نے گریجویشن تک پڑھا وہ میرے کام نہیں پھر چھٹوک کتاب پڑھو پھر بارمی پڑھو پھر اس کو نئے طریقے سے پڑھو تو انڈیا میں کیا بھی آپ نے دیکھا ہوگا راشتی سکھا نیتی 2019 اس میں بہت ساری چیزیں لے کر کے ڈسکسن چل رہا ہے اس نے اپنا جو ہے اپنا ریپورٹ بھی سوپی ہے تو ہو سکتا ہے کہ آنے والے سمیں میں سکھا کو روجگار پرک بنایا جائے سکھا کو کمپٹیٹیو اگزام کے پریپیکش میں بنایا جائے تو یہ سمانت دن کی ویسے وستوں میں اتحاس کا ایک بہت مہترپونڈ رول ہے ہے نا اور اتحاس کا مہترپونڈ رول آپ لوگ اس کا مینس میں بہت بڑا رول ہے مینس میں یہاں تک کی ڈھائی سو نمبر کا آپ کا مینس ہوتا ہے ڈھائی سو نمبر کا تو یہ دی میں سب ہی چیکسن کو لے لوں بیسو اتحاس بھی لے لوں آپ کا انڈین پوست انڈیپینڈنس بھی لوں لوں آرٹ کلچر لے لوں تو یہ سب کو ملا کر کے آپ کا ڈیڑھ سو نمبر کے آس پاس جو ہے آپ کا ویٹس جاتا ہے بھارت کے اتحاس کا ڈیڑھ سو نمبر کے آس پاس جو ہے یہ پوچھا جاتا ہے اب اتحاس یہ دی آپ کا اچھا ہے تو اتحاس کے ساسد بہت سائی چیزی اچھی ہو جائیں گی ستنتہ کے بعد بھارت یہاں پہ سمبیدان ستنتہ کے بعد بھارت میں کئی گھٹنائیں پڑھنی چالو ہوتی ہیں سب سے سینئر سبجیکٹ نہیں ہے یہ سب سے سینئر سبجیکٹ ہے جوگرافی اس کے بعد سیکنڈ سینئر سبجیکٹ اتحاس آتا ہے یہاں پہ یہاں سے ستنتہ کے بعد جیسے ہی بھارت آجاد ہوگا سمبیدان بننا شروع ہوا آئی سی سائیم پہ سمبیدان گھٹنا باد کیے سمبیدان تو آجادی کے بعد کا ہے سمبیدان کے بعد آردھ بہوستہ بھی یہی سے پڑھنی ہے آپ کو وہ تو دو لیکچر ہوتے ہیں کہ انگریجو سے پہلے کی بھارت کی اردھ بہوستہ اور انگریجو بھارت کی آجادی سے پہلے بھارت کی اردھ بہوستہ دو لیکچر چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں لیکن اردھ بہوستہ بھی آپ کی آجادی کے بعد ہی کس پرکار کی اردھ بہوستہ اپنائی گئے اور اس کا کیا ریبیو رہا بس اتنا ہی ہوتا ہے ایکانومی میں اور سائنس ٹیک بھی آپ کا یہی سے بگیان اور پردھوکی کا بکاس بھی آپ نے دیکھا ہوگا آجادی کے بعد ہی شروع ہوا آئی آر بھی یہیں سے ڈیبلپ ہوا آئی آر پرانا نہیں ہے آئی آر بھی بھارت کی آجادی کے بعد ہی نیرو کی بیدیش نیتی تو پڑھتے ہو آپ اور کیا پڑھتے ہو تو اورال دیکھا جائے تو جتنا سلیبس ہے وہ سوطانتہ کے بعد کا سلیبس ہے آپ کے اس میں اتحاس ایک ایسا سلیبس ہے جو کافی پیچھے سے آپ کو لے کر کے چلے گا اتحاس اور بھگول 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 بھی ایک ایسا سلیبس ہے جو کافی پیچھے سے ہو کے چلتا ہے اتحاس سے بھی پیچھے بھگول چلتا ہے بھگول تو کہتا ہے پردیبی کا اتحاس کیسے ہوئی وہاں سے چالی کرو یہ تو یہ کہاں سے چالی ہوتا ہے یہ معنو کی اتحاس سے چالی ہوتا ہے جب معنو پیدا ہوا آدھی معنو کی کہانی سے چالی ہوتا ہے وہ کسی چھوٹے سے چھوٹے جو جلیو جیو پیدا ہوا تھے وہاں سے چالی ہوتا ہے تو دونوں میں دو سبجیکٹ ہیں آپ کے جن میں آپ کو زیادہ کام کرنا ہوتا ہے ایک تو آپ کا اتحاس ہے دوسرا ہے آپ کا بھوگول ٹھیک ہے اب ایک چیز اور آج آپ کو بتا دوں بہت تیزی طریقے سے دراصل کیا ہو گیا کہ اتحاس کو لے کر اتنے برام ہو گئے بہت برام ہیں بہت میتھاک ہیں کچھ لوگوں نے کہا کہ کیوں اس لیوز میں رکھا جا رہا ہے سائنس کے سٹوڈنٹ زیادہ کوششن کرتے ہیں جب میں بھی کبھی سائنس کا سٹوڈنٹ تھا ہے نا تو میرے من میں بھی آتا تھا کہ یار آئیوگوں کو آسوکا پڑھا کے کیا ملے گا کیوں آئیوگ آسوکا پڑھا رہے ہیں ہے نا کیا کام آئے گا میرے آسوکا یا اکبر کو پڑھ کے میں کیا کر لوں گا بینہ مطلب کی چیزیں ہیں بینہ مطلب کا ٹائم بیسٹنگ کا کام کرتے ہیں میں آپ کو ایک موٹی موٹی بات بتاتا ہوں آج آج اپنی لائف میں آپ جو بیٹھے ہوئے ہو پچیس سال کے ہو آپ بائیس سال کے ہو جو بھی ہو جس عمر کے بھی ہو آپ آپ کو سیمپل اور آسان ایک چھوٹی سی بات آپ یہ دی اس بات کو سمجھ پائے تو بہت ایزلی سمجھ جائیں گے پچیس سال میں آپ دیکھیں گے کہ ایک بچہ آئی ایس بھی بن جاتا ہے پچیس سال میں دیکھ لیں چھائے سال سات سال میں سنکرہ چارے جیسے بھی دوانوی بھارت میں پیدا ہوئے ہیں ٹھیک ہے چھائے سات سال کا ایک بچہ ہے اس کا کیا نا کاؤٹیلیا پندیت ہے نا آج کے ٹائم پہ اس سے بات دیکھو ایسا میں کس طریقے سے تو مدہ کیا ہے مدہ اتحاس کا آتا ہے یہاں پہ مدہ اتحاس کا کیسے آتا ہے پچیس سال میں آپ نے انپوٹ کیا دیئے اپنے آپ کو most important بات یہ ہے یعنی آج تک آپ نے کچھ نہیں سیکھا تو تھوڑا سا آپ اپنے اتحاس میں جا کر کے جھانک سکتے ہو آج یعنی آپ اپنے آپ کو دیکھ رہے ہو آپ کو پچاس کمیاں اپنے اوپر دیکھ رہی ہیں تو آپ پاؤ گئے اپنے ہسٹری میں جا کے کہ پچیس سال میں میرے پاس انویسٹمنٹ کتنا ہوا میرے اوپر نیویس کتنا ہوا میں کس سنگت میں رہا یعنی آج آپ ڈرنگ کر رہے ہو آج آپ نسا کھوری میں فسے ہو آج آپ پچاس پرابلم میں فسے ہو تو آپ کو اپنا اتحاس پڑھنا چاہیے پچیس سالوں کا اتحاس جو ابھی آپ کا ختم نہیں ہوا ہے پڑھنا چاہیے کی نہیں پڑھنا چاہیے اس سے آپ کو بہت کلیر ہو جائے گا کہ آپ کا برینڈ ڈیجائن کس پرکار سے ہوا ہے ایک بچہ ہوتا ہے بچپن سے آپ کبھی جاؤ یہ کمبہ میلا ہو گیا جائیے تو چودہ چودہ سال کے بچے ناغہ سادو بنے گا عمر ہیں ناغہ سادو کا مطلب سمجھتے ہیں نا اتنی سے عمر میں ہی اس نے اپنے آپ کو سنسارک مہمائیہ سے بہو بندنوں سے چھوڑ دیا تو مدہ یہ ہے کہ آپ کا ہسٹری کیسا رہا آپ کا پریویس کیسا رہا کسے medida آپ کو ڈیجائن کیا آپ نے ویسے ہی آپ کو بھارت کی بات ہے ہم ہم انڈیا کی بات کرے اپنے دیس کی بات کر رہے ہیں جس دیس میں ہاں رہ رہے ہیں اس دیس کا جو آج کا پروکلم ہے آج پچاس پروکلم آپ دیس کو دیکھ کریں بولتے ہو آپ کہتے ہو دیس میں بہروچگاری ہے آپ کہتے ہو گریبی ہے کبھی آپ کمپیار چائنا سے کرنے لگتے ہو کبھی آپ ایو ایسے سے کرنے لگتے ہو 50 جگہ سے تو آپ کمپیئر کرتے ہو نا تو کمپیئر جو آپ کرتے ہو نا اس کمپیئرین میں تھوڑا سا آپ دے دی اندر جاؤ گہرائی میں تو آپ خود پاؤگے کہ پہلے اپنے دیش کا ایک بار اتحاس تو پڑھو کہ یہ اتحاس کمپیئر کرنے لائک ہے بھی کسی سے کی نہیں ہے وہ تب ہی پتہ چل پائے گا اب میرے دیش میں جتنی بھی پرابلم ہے آج چلو بیروزگاری ہمارے دیش میں آج گریبی ہمارے دیش میں آج سمپردائکتہ کا محول ہے دو دھرموں کے بیچ میں آپس میں سندے ہے ایک دوسرے کو پرتی لے کر کے آج ہمارے دیش میں پچاسوں سمجھاں ہیں میلاؤں کی سمجھاں ہیں میلاؤں کو ہی استطی کو دیکھ رہے ہیں آپ کوئی دن سمجھاں کا سمادان ڈھوڑنا ہے تو اگر آپ آج ہی میں ٹکے رہیں گے تو آپ ان سمجھاں کا سمادان کبھی نہیں ڈھوڑ سکتے پوری جندگی بار آپ کو بھارت کی ارتبیوستہ سمجھنی ہے تو آپ کو بھارت کی اتحاس کو جا کر کے دیکھنا پڑے گا کہ میرے دیش کا اتحاس کیسا رہا ہے کس پرکار سے کس استطی پر کیسے مولٹیڈ ہوتے رہیں تب جا کر کے آج ہم اس سیچوئیسن میں کھڑے ہیں تو اتحاس موسٹ ایمپورٹن چیز ہے اتحاس کو آپ تیتھیک رموار ادھیان مت پڑھئے اتحاس کو میں بڑے آسان بھاسم بتاتا ہوں اتحاس ہے سمادھان اب مجھے خود بتائیے آپ نے جب اپنے پچیس سالوں کا اتحاس پڑھا کہ پچیس سالوں میں میں تھوڑا دیکھتا ہوں کہ میں نے اپنے لائپ میں کیا نیو انویسٹمنٹ کیا میں کتنے بجے جکتا ہوں کتنے بجے سوتا ہوں کتنے بجے اٹھتا ہوں اس حساب سے میری باڈی کیسے بنتی چلی جا رہی ہے میں کیا کھانا کھاتا ہوں اس حساب سے میری باڈی کیسے رییکٹ کر رہی ہے ہے نا میرا برین کتنا گرو کر رہا ہے میں نے کتنا اس کو انپوٹ دیا ہے تو جب یہ سب کچھ عدیان کرو گے عدیان کرنے بعد آپ کو لگے گا کہ آپ اس کو چینج کرنا چاہیے یعنی کہ سمادھان آپ کی اتحاس سے نکل کے آئے گا آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ نے یہ پریوک کیا تھا جس کا ریجلٹ آج میرے سامنے یہ رکھا ہوا ہے تو جب آپ دیس کی آج کی سمسیوں کا سمادھان کھوزنے نکلو گے اور بھارت کی اتحاس کو پڑھو گے تو برطمان سماسیوں کا سمادھان بھی نکل کے آئے گا اس لئے میں کہتا ہوں اتحاس اتحاس نہیں ہے بیتا ہوا کل نہیں ہے اتحاس آج کا سمادھان ہے جو وقتی بھارت کی اتحاس کو نہیں سمجھتا بھارت کی برطمان سماسیوں کا سمادھان بھی نہیں کر پائے گا وہ بحث کرے گا بس بحث کس چیز کی لئے کر کرے گا کہے گا مہیلاؤں کو یہ ہو رہا ہے مائلاؤں کو یہ سمجھ سیاں ہیں اور ایک بار اتیاز میں جاؤ تو وان بیوستہ کو لے کے جاتی پڑھتا کو لے کر کے ان سب چیزوں کو لے کر دنیا بر کی بات کرے گا اور اکشن جیسے ہی سو پہ خوب لڑ پڑے گا لیکن کیونکہ اس نے کبھی اتیاز پڑا نہیں اتیاز کا چھاتر رہا نہیں تو اتیاز کے چھاتر کے طور پہ ایک بار آپ کو یدی آپ ان چیزوں کو سمجھیں گے تو برطمان سمجھ سیاں کو سمجھنے میں ایک پل نہیں لگے گا آپ کو ایک سیکنڈ میں سمجھ جاؤ گے کہ اس پرابلم کا سیلیوشن کیا ہے سمجھ رہے میری بات تو اس لیے یہ سب سے امپورٹن چیز کوئی ہوتی ہے تو آپ کا اپنا اتیاز ہوتا ہے آپ کے اپنے آج آپ کے ساتھ جو پچاس پرابلم ہیں آپ جا کے بیٹھئے دیکھئے سوچئے کہ آپ کے پات پیتا جی نے آپ کو کیا دیا پیتا جی کے پیتا جی نے ان کو کیا دیا پرکھوں نے کیا دیا جن کے پرکھوں نے کس دیا وہ کیسے سماپت ہو گیا تو اتیاز آپ کو جاننا پڑے گا ہمارے پرکھوں نے ہمیں کیا دیا اور کیسے ہم اسے سنجھو کے چلے تو جب تک آپ اس کو نہیں سمجھیں گے تب تک آپ اس کی عجت نہیں کریں گے چیزوں کی دراصل آج ہم آجاد سوباگی کی بات ہے کہ ایک آجاد دیس میں پیدا ہوئے ہے دیس کی value ہمیں نہیں پتا ہے country کی قیمت نہیں پتا ہے ہم چھوٹے چھوٹے مددوں کو لے کر کے country کا unrespect کرتے رہتے ہیں کبھی کہتے ہیں بھارت چھوڑ دو بھارت میں نہیں رہنا ہے تھوڑا سا ٹیکس یہاں پہ بڑھا دیا ہے تو ٹیکس کو لے کر کے ہم گالی گلوج کرنے لگتے ہیں ٹیکس چوری کرنے لگتے ہیں لیکن جن لوگوں نے دیس کو آجاد کر رہا ہے مان لو آج وہ ہوتے ان لوگوں نے مان لو ایک 21 سال کا لڑکا فانسی میں لٹیکنے کو تیار تھا تو اس کا کیا ہیتھ رہا ہوگا کیا ہیتھ رہا ہوگا بھگت سنگھ کا کیا ہیتھ تھا کہ بھائی میں دیس کے لیے مر مٹوں گا اس کا پھلا رہا ہوگا بتاؤ کچھ بھلا رہا ہوگا کہ میں اپنے میرے پریوار والوں کو کچھ درجہ دے دیا جائے گا یہ کر دیا جائے گا گاندھی نے یدی وقالت کی سربیس چھوڑی تو گاندھی کا کیا ہیتھ رہا ہوگا گاندھی کو پتا تھا کہ آگے چل کے نوٹوں میں میری فوٹو لگے گی اس لیے میں آج وقالت کی سربیس چھوڑ کر کے گھر دوار چھوڑ کر کے مدہ اس بات کا ہے یدی آپ اپنے اتحاس کو نہیں جانوگے نہیں سمجھوگے تو نہ تو اپنے دیس کا ریسپیکٹ کر پاؤگے اور نہ دیس کی سمجھتیاں کا ریسپیکٹ کر پاؤگے نہ سمجھ پاؤگے اس لیے ہمیں اپنے دیس کے اتحاس کو بڑے سمویدن سیلتا کے ساتھ پڑھنا ہوتا ہے یہی ایک ویشہ ہے جس کو آپ بڑی سمویدن سیلتا کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں اور سمجھتیاں کو نکال سکتے ہیں نہ مجھے آسوکا اس لیے پڑھنا کہ آسوکا نے کیا کیا کتنا ید کیا کیا میں صرف آسوکا سے کچھ ڈھوڑنا چاہتا ہوں ریسرچ کرنا چاہتا ہوں کہ برطمان کے لیے آسوکا کچھ ایسا مجھے دے دے کہ میرے دیس کی آج کی پرابلم سالو ہو جائیں تو میرے لیے آسوکا ریلیونٹ ہے نہیں تو کسی کام گنیا سوکا مدہ اس بات کا ہے تو اتحاس آپ کو اس درشت کونٹ سے کبھی نہیں پڑھنا چاہیے کہ اتحاس آپ کو چار نمبر دے دے گا چھے نمبر دے دے گا چار تیتیاں پڑھ لیں گے جب آپ ایک بار نادیر ساہ کو پڑھو گی تو آپ خود دیکھو گی کہ مغل سمراج میں جب مغل آرنگ جیب کی مرتو ہوتی ہے مرتو کے بعد موقع ملا مغل سمراج کو پھر سے ریوائب کرنے کا لیکن موقع خود دیا آپ اپنے گھر کی استثیت دیکھ سکتے ہو گھر میں کیا ہوتا ہے بابا دادہ کی بہت جمین جیداد ہے لیکن گھر میں ایک لڑکا خراب نکل گیا ساری جمین جیداد کا کوئی مطلب نہیں رہتا ہے ساری کا ساری جمین جیداد وہ دارو میں پی جاتا ہے دارو کے ساتھ ملا کے ڈیلی ایک ایک ڈھککن ایک ایک ڈھککن ختم آپ کے لئے کچھ نہیں بچا ہے نا ایک بچہ دی جوان کھلنے والا نکل گیا مگل سمراج میں ایسے ہی محمد سارا رنگیلا کا جنم ہو گیا اب رنگیلا تو رنگیلا تھا تو وہ کہیں نہ کہیں پہ آپ کو اتحاس میں بہت کچھ سیکھنے کو مل سکتا ہے لرننگ پروسس آپ کو ساری سمسچاؤں کا سمدان ایک ایک سماجی کارتھیک پرساسنیک سانسکرتھیک ہر چیز مدے کو آپ سیکھ سکتے ہو لیکن مدہ کیا ہے اتحاس کو ایک ایسے سبجک کے روپ میں پریزنٹ کیا گیا ہے یا میں کہوں کہ ایک سڑیانتر کیا گیا ہے اتحاس کے ساتھ کہ اتحاس کو سیدھا جو ہے نیگلیکٹیٹ کر دیا گیا مکہ دارہ سے ایسا یہ ایک بہت بڑا درباگ گیا ہمارے دیش کا جو سب سے ایمپورٹن چیز ہونی چاہیے جو ویسے وستو آنیوار رہے ہونی چاہیے اس ویسے وستو کو مکہ دارہ سے قتم کرنے کا کام کیا گیا ہے ٹھیک ہے تو چلو مددہ یہ نہیں ہے مددہ یہ ہے کہ آپ لوگ کو اتحاس اس دیشٹکون سے پڑھایا جائے تاکہ آپ لوگ جو ہے ایکزام میں اچھا پرپورمنس کر پائیں اور تھوڑا سا میرے حساب سے کہ آپ اس کو ترک سیلتا کے ساتھ سمجھ پائیں صرف یہ نہ رہے کہ چار تیتیاں پڑھ کے ہم نکل گئے ایک کو پرسن پڑھاؤں گا ینگ بنگ بنگال اندولن پرسن کا نام سنا ہو گیا آپ نے کس نے کیا ڈیریڈیو ہاں ڈیریڈیو ایک ایسی پرسنالٹی ابھی کتنا چھوٹی عمر کا بچہ ہے نا پچیس سال میں اس نے کیا سے کیا کر دیا کتنا بڑا وہ سائٹکار بھی نکالا کتنا بڑا کرانتکاری نکالا کتنا بڑا اس نے ایک انونسن کر کے چلا گیا تو آپ بہت پریانائیں لے سکتے ہوئی تحاس سے ٹھیک چلو یہ مددہ الگ ہے اس مددے میں آپ لوگ یدی تیہاز سے پیار نہیں کرتے تو میں آپ کو بس یہی سلائے دوں گا کہ تیہاز سے پیار کریے اور میرے ساتھ رہیے تو میں پیار کرنا سکھا بھی دوں گا کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے تو آپ کا جو سلیبس ہے سلیبس بڑا آئی سپسٹ ٹائپ کا ہے اور آیوک کیوں سپسٹ کرے گا آیوک تو ہمیشہ چاہتا ہے کہ کچھ اس طریقے کا سلیبس بنا کے رکھا جائے جس میں کبھی کوئی چیز سپسٹ ہی نہ ہو تاکہ کوئی بھی کوششن پوٹ دیا ہے تو بول تو دیا جائے سلیبس میں تو ہے تینوں نے تھوڑا سا مینز میں کام کیا ہے مینز میں چار چھ باتیں نئی لکھی ہیں تھوڑا سا اس کو بھی سمجھتے کہ مینز میں لکھا کیا ہے مینز میں آپ کا پیپر ٹو ہے ویسے پہلا پیپر ایسے کا ہوتا ہے دوسرا پیپر ہوتا ہے آپ کا جنرل سٹڈی سماندھیان شروع ہوتی پوری شریج سماندھیان پیپر ون سماندھیان پیپر ٹو سماندھیان پیپر ٹری سماندھیان پیپر ٹور ہے نا تو سماندھیان پیپر ون اور UPSC کا پیپر ٹو اتیاز کی بسے بس سے شروع ہوتا ہے جب آپ پیپر دینے جاؤ گے تو سب سے پہلے اوپر کے کوششن جو آپ کو ملیں گے جی ایس میں وہ اتیاز سے ملیں گے اس سے اس کا محت تو سمجھ سکتے ہیں آپ کہ شروعاتی UPSC اتیاز سے کر رہا ہے ٹھیک ہے سب سے اوپر اس نے اتیاز کو رکھا ہے پہلا ہی پرشن پتر اتیاز کا رکھ دیا ہے کہ بچوں کو اتیاز پڑھنا بہتا نیوار رہے ہیں پہلا پیپر رہے گا تو لوگ بالکل پڑھ کے آئیں گے اس لئے اتیاز کو یہاں رکھا گیا ہے اب سمجھ سکتے اتیاز کتنا امپورٹن سبجیکٹ ہوگا ہلکے مت لیجے اس سبجیکٹ کو اس لئے پورا ایک سیکوینس بنائے گیا ہر چیز کا ہر چیز کا سیکوینس ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ کا انہوں نے ٹاپک 200 نمبر کا UPSC اور 200 نمبر PCS اسی پرکار سے MP وغیرہ میں بھی ایسے ہی پوچھتا ہے MP میں بھی سب الگ الگ ہے سب کا دیکھ لیجے گا سب میں سیم سلیبس ہو چکا ہے تو یہاں پہ آپ کا پوچھ رہا ہے ٹاپک دیا ہے بھارتی ویراشت اور سنسکرتی ویسو کا اتیاز گھوگول اور سماج یہ آپ کے پورے پرشن پتر کا ٹاپک ہے ہمیں کیا پڑھنا ہے ہمیں پڑھنا ہے سنکرتی ویالا ٹاپک میں بتا چکا ہوں میں آدھنک بھارت کے تیاز پہ آتا ہوں یہاں پہ ساپ اور اس پرشت بھانسہ میں لکھا ہوا ہے اٹھاروی ستابدی کے مدھے سے اٹھاروی ستابدی کا مدھے لگ بھگ سترہ سو پچاس سے چالو ہوتا ہے اٹھاروی ستابدی کے لگ بھگ مدھے سے لے کے برتمان سمیہ تک کا ہے نا آدھنک بھارت برتمان سمیہ کا مطلب ہوتا ہے آج کھڑیں ہم لوگ کس ڈیٹ میں اب آج موڈی ادھی کہیں جائیں گے تو کل کے دن وہ اتحاسی بن جائے گا وہی آئی آر کبھی سے بستو ہو جائے گا اتحاس میں آئی آر اتحاس میں بھگول اتحاس میں سمبیدان اتحاس میں ارتبیوستہ اب آج ربی آئی کچھ کرے گا کل اتحاس بن جائے گا سب اتحاس کا سب اتحاس میں ہیں آپ کو لگ رہا ہوگا کہ اتحاس میں سب اتحاس کے ہی برانچے ہیں اور کچھ نہیں آپ پڑھو گے مدکال میں یہی تو پڑھو گے نا مدکالین ارتبیوستہ برتمان کالین ارتبیوستہ تو ارتبیوستہ اتحاس کا ہی تو بھی سے بنا آج یہ کوئی کانون بنتا ہے تو اس میں پڑھ رہے تھے نا مدکالین پرشاشن آج پڑھو گے برتمان کا جو بنا ہوا کانون وہ بھی تو اتحاسی ہو گیا تو اتحاسی میں سب جڑا ہوا ہے اتحاسی ہے پورا سلیبس پورا کا پورا سلیبس اتحاس ہے بتاؤ کہہ دیئی نہیں ہوتا میں جھوٹ بول رہا ہوں تو جیدی آپ لوگ کو لگ رہا ہوں جھوٹ بول رہا ہوں تو میں آپ کو پورا کھول کے دکھا دوں گا کہ اتحاس نہیں ہے سب کچھ اتحاس ہے بیدیش نیتی پہلے بھی پڑھتے تھے مدکال میں اکبر کی بیدیش نیتی کیسے رہی اور انگجیب کی بیدیش نیتی کیسے رہی کیسے کیسے ان کے بیدیش نیتی اچینج ہوتی رہی انگریجو کی بیدیش نیتی کیسے رہی پڑھے نا آنگل افغان یود آنگل نیپال یود آنگل کرناٹک یود آنگل مراتہ یود تو یہ بیدیش نیتی ہی تو ہے foreign policy تو ہے دوسرے راج جیسے دوسرے سمپربو چھتر سے کیسا سممند رہے ان کا یود لڑے گئے اب جیسے بھارت چائنہ بیدیش نیتی مطلب بھارت چائنہ میں 1962 کا یود بھی ہوا ہے تو وہ بھی رکھیں گے اس بیدیش نیتی میں اس یود کا بھی perspective ہمیشہ رہتا ہے تو مدہ اس بات کا ہے اور کبھی کبھی چیزیں آج صحیح چل رہی ہیں کل مان لو بیشم پرستیتیاں پڑ گئیں مجہوراں بھارت کو پھر ایکسان لینا پڑ گیا تو مدہ کہنے کا یہ ہے کہ بیدیش نیتی جو پراشین کال میں پڑ رہے تھے وہی بیدیش نیتی آج ہے میں ہی اپستیت ہے سب کچھ اتیاز ہے اتیاز کے اتر کچھ بھی نہیں ہے اس لئے آپ کو لگ رہا ہوگی کہ اتیاز چھوٹا بھی سا ہے تو چھوٹا تو نہیں آئے گا جو پورے سلیبس کو سمایت کر کے رکھے وہ بھی ساک ایسے چھوٹا ہو سکتا ہے تو آپ کو لگ رہا ہوگا کہ میں محول بنا رہا ہوں کہ میں اتیاز کا تیچر ہوں تو میں آپ کو اتیازی کا گھڑ گان کر رہا ہوں میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں میں واسطرکتہ سے پرچت کرا رہا ہوں میں آپ لوگ کے اندر کی گندگی ہٹا رہا ہوں کہ جو اتیاز کو لے کے آپ لوگ کنٹھت بیٹھے ہوئے ہیں اتیاز کو آپ نے بڑا کمجور بھی سے سمجھ لیا ہے اتیازی سب کچھ ہے اور جس نے اتیاز نہیں پڑا اس نے کچھ نہیں پڑا جس نے اتیاز پڑھ لیا اس کو بھارت کا ایک ایک کونہ ایک ایک جگہ ایک ایک وستو ایک سب کچھ پڑھ لیا گھومنے جاؤ گے آپ کہیں تو آٹ ان کلچر ہی تو کام آئے گا آپ کا وہاں کیا کام آئے گا آپ کا بتاؤ وہ اتیازی تو ہے بھارت کا کوئی بھی آپ کوئی بھی کام کریے سب آپ اتیاز سے جڑا ہوا ہے آپ کا جان وردھن آپ کا فیجکس نہیں کام آئے گا وہاں پہ کیمیسٹری نہیں کوئی پوچھے گا آپ سے کہ یہ دیکھو اسٹو اسو پور وہاں کہاں ہیں کچھ نہیں ہے وہاں پہ وہ کام نہیں آئے گا کام صرف ایک ہی آئے گا مہت کا فرمولہ کام نہیں آئے گا تو اس لئے دی آپ کو لگنا ہے کہ آپ جو ہے کل کے دن کسی کے سامنے کل مال لو بیواہ ہو جاتا ہے بیواہ کے بعد گھومنے ٹیلنے جاتے ہیں تو گھومنے ٹیلنے کے بعد اپنے گیان کا جو آپ پرسارن کر پائیں فیجکسٹری سے نہیں کر پائیں گے وہ اپنے چھاتوں کو پڑھا رہے ہوں گے تو کر دیں گے گھر میں دی پرباہ و جمانہ ہے تو اتیاز پڑھنا پڑے گا کیوں موہن جی ان کا اتیاز ہی کمجور ہے تو اس سامنے بیچارے یہاں میٹھے سنسکرٹ سے کچھ نہیں ہوگا وہ تو کمیونکیشن کی لینگویج ہے وہ تو بہاں سا ہے تو ہر جگہ جانا ہے کی اتیاز بتانا ہے اب جیسے میں جاتا ہوں میری ابھی کئی بار فیملیوں بھی یہاں دلی گھومانے لے گیا چار جیسے بس کھڑے ہو جا کے چار چیزے بتانا شروع کر دیا تو خوش ہو جاتا ہے بڑا جانتا ہے بچہ پتہ کچھ نہ ہو لیکن یہ کہ اتیاز پتا ہے ہمیں اتیاز پتا ہے تو سب کو لگتا ہے بڑا جانکار ہے بھائی کہیں سبھی نکلے جہاں سے نکلے ہیں ہنڈر ندی پار کے ہنڈر ندی کا اتیاز بتانا شروع کر دیا کدے کو بھارت کی آجادی میں اس ندی کا کتنا یوگدان ہے خوش ہو جاتا ہے بڑا برلینٹ لڑکا ہے تو مدہ اس چیز کا ہے آپ اتیاز کے اچھے جانکار ہیں تو ہر جگہ آپ پوجے جائیں گے کیونکہ لوگوں کو روچی ہوتی ہے جاننے کی سمجھ رہے ہیں ڈائنیمک تھوڑا سا آپ کو یہ ایک سبجیکٹ لگے گا بس یہ کہ جانکاری اچھی ہونی چاہیے کلکتہ گئے کلکتہ کے بارے میں بتانے لگ گئے کلکتہ کے پچاس چیزیں بتانے لگ گئے وہاں کا ہر جگہ ہے ہر کونہ پورا پورا اتیازی تو بھرا پڑا ہے بھارت کی آجادی کی پوری کہانی وہیں سے تو ہے ڈلی میں آپ میرے ساتھ ایک بار چلو گے تو ڈلی میں آپ کو اتنا بتاتا چلے جاؤں گے کہ دیکھو یہ سلطنت کالین یہ چھت رہے تگلکتہ بات کا علاقہ ہے دیکھو یہاں پہ یہ تھا یہاں پہ یہ تھا جہاں جہاں آپ چلو گے وہاں وہاں پہ کیونکہ اتنا پھر آپ کو اس حساب سے تو وہ جب پڑھو گے نہیں نولیج نہیں ہوگا تو کہاں سے کر پاؤ گے اب بیٹھے رہا ہوا آئی آر لیے ہم توڑنا چائنہ جا رہے گے بھارت چائنہ سمبند وہاں پڑھائیں گے دیس میں دیا آپ کو کچھ چیزیں بتانی ہے تو اتحاس پڑھنا پڑے گا ٹھیک ہے نا یہ UPSC نے اس لئے سب سے اوپر رکھا اتحاس بسے وزد کو پہلا ہی سبجیکٹ بنا دیا اتحاس کو ٹھیک ہے تو چلیے اس میں آپ کا دیا ہے اٹھارویں صدی کے لگ بک مد سے لے کے اٹھارویں صدی کے لگ بک مد ہے اور اتحاس کاروں نے بھی کیا کر دیا ہے سترہ سو سات کے بعد مددکال کو سماپت گوشت کر دیا ہے کہ یہاں سے مددکال سماپت ہو جاتا ہے سترہ سو سات کے بعد اور انگجیب جیسے نپٹے احمد نگر کے قلعہ میں ویسے یہ بول دیا گیا کہ اتر مددکال آپ کا سماپت ہو گیا ٹھیک ہے پور مددکال کب سے کب تک رہتا ہے ساتویں صدی سے جب یہاں پہ محمد بن کاشم آیا سے لے کر کے گیارہ سو یا بارہ سو مان لیجے بارہ سو پانچ تک محمد گوھری کے نپٹنے تک جیسے محمد گوھری نپٹا بولے پور مددکال ختم اتر مددکال چال ہو گیا دلی سلطنت کے ستاپنا کدبودی نہیں بکنے کر دی تو سب کا ٹائم ڈیسائیڈڈ ہے دراصل یہ کچھ نہیں ہے یہ کسی نے بنایا نہیں ہے اتحاس کاروں جب اتحاس لکھ رہے تھے بڑے بڑے اتحاس کار جب ایک پورا فورم ہے جب سبہ ہوئی تو انہوں نے بیٹھ کر کے ڈیسائیڈ کیا کہ بھارت کے اتحاس کو ادھیان کی صوبیدہ کی درچی سے ایسا بانڈ دیتے ہیں ٹھیک ہے اب جیسے آپ سمیس سرکار کو پڑھئے سمیس سرکار 1885 سے بھارت کا اتحاس لکھنا شروع کرتے ہیں بھارتی راشتری کانگریس کی استھاپنا کو مانتے ہیں یہاں سے آدھنک کال چال ہو گیا ٹھیک ہے تو یہ اتحاس کاروں میں الگ الگ مدبیت بھی ہیں کچھ اتحاس کاروں میں لیکن جو ایک سرو سم مانتی تھی ہے کہ آدھنک کار چال ہوا 1707 میں ٹھیک ہے 1707 سے ایک نئی پرکار کی ویچار دھارہ دیکھنے کو ملتی ہے بھارت میں آدھنک ویچار دھارہ موڈن سوچ ہے نا اسی کو رینینسہ کہا جاتا پورے ویسو میں بھارت ہی نہیں پورا ویسو آئیسولیٹ ہونے لگا بیبن نے مددوں کو لے کر کے لوگوں کے ادھکاروں کو لے کر جاگ روپتہ اٹھ گئی مدکال میں ادھکاروں کو لے کر بات بہت سیمت تھی لوگ صرف پورا آپ یوروپ دیکھیں یوروپ میں داس پرتھا تھی لوگ داس بنے ہوئے تھے گلام بنے ہوئے تھے وہ اپنے جیون کے ستنتہ کے ادھکار سے ونچت تھے لیکن جیسے اسے آدھنک کالیا وہ دی گزری اس کے بعد پورا ویسو آئیسولیٹ ہو گیا ہے نا اور یہاں سے ہی آپ دیکھیں گے کہ ادھکاروں کی ڈیمانڈ چالو ہوئے اس تریوں کے ادھکاروں کی ڈیمانڈ جاتی پرتھا کے بیروت میں بہت سارے اندولن چالو ہو گئے داس پرتھا ختم کرنے کو لے کر پریاس چالو کیے گئے بال بھی وہاں ختم کیا جانے کی بات اٹھ کے سامنے آنے لگی تو آدھنک کال ایک بیچار دھارہ ہے آدھنک بیچار دھارہ آدھنک کیا ہے یہ ایک بیچار ہے ایک سوچ ہے آدھنک بیچار یہ کال کیا تھا مدھیکار دھارہ سنگرس کی بیچار دھارہ تھی تلوار کے دم پہ تھا یہاں پہ سارا کھیل جس کی تلوار میں جتنی دھار ہو وہی اتنا ساراج جی کرے گا ساسن کرے گا آدھنک بیچار دھارہ کیا تھی سانتی کی بیچار دھارہ تھی سانتی کی بیچار دھارہ اگریج کس لیے نکلے پورے ویسے کو سب بنانے کے لئے بولے کہ ہم سب بنانے آئے ہیں یہ جو بربرتہ اس کو ختم کرنے آئے ہیں ہم سویت وقتی ہیں وائٹ مین ورڈن پالسی دی انہوں نے انہوں نے کہا کہ ہم سویت وقتی کے اوپر بھار ہے پورے ویسو کا بھار ہے کہ پورے ویسو کو ہم سب بنائیں اس لئے آئے ہیں ہم آپ کا سوسڑ کرنے تھوڑوں نہ آئے ہیں تو کہنے کا طات پر یہ ہے کہ آدھنک کا مطلب کیا ہے آدھنک کا مطلب ہے کہ ایک ایسا سمیں جہاں پر نئے ویچاروں کا ادھے ہو رہا ہے اسے کہتے آدھنک آج بولتے ہیں نا کہ جیسے مال کوئی لڑکا ہے یا کوئی لڑکی ہے تو بولتے ہیں بڑا موڈن ہو گئی ہے بیچاروں سے ہی تو ہوتا ہے لڑکیوں کو کہہ دو جیسے سادی کے بعد جاتی ہیں پردہ کرتی ہیں گنگٹ نہیں ڈالتی ہو کہتے ہیں بڑی موڈن ہو گئی ہے تو موڈن کہنے کا تطپر کیا ہے وہ اور پرانی بیچار دھارہ کو پردہ پردہ کو تیار کر ایک نئے بیچار نبینتم بیچاروں پیار رہی ہے پہناو کو لے کر وہ بہت زیادہ تو وہ ساری چیزیں جو بدلتی ہیں اسی کو آدھنکتہ کہتے ہیں اور کیا ہے ہو سکتا ہے آپ کے بابا بھی آدھنک نہ بنے ہو آدھنکتہ میں اب تقنیکی آ چکی ہے اب تو آدھنک کا مطلب تقنیکی ہے اب تقنیکی کے ساتھ جتنا سمجھے سے بیٹھا رہے چلے جا آپ اتنے ہی آدھنک ہیں آج کے ٹائم میں آدھنک کا مطلب بگیان ہو گیا ہے جس کے پاس سائنس آ گیا وہی آدھنک ہے تو آدھنکتہ ایک بیچار ہے اور کچھ نہیں ان بیچاروں کا اودھے ہوا ایک سمیں کال کے ٹائم پیرٹ پر پورے ویسو میں بھارت ہی نہیں تو جب پورے ویسو میں کچھ بیچاروں کا اودھے ہوا یہی آدھنک کال ہے اور کیا ہے اسی کے بارے میں آپ کو جاننا ہے پڑھنا ہے اسی سمیں کی سمجھیں دیکھنا ہے گھٹنا ہے دیکھنا ہے اسی سمیں بہت سارے لوگ بھارت آئے بھارت پہ ساسن کرنے کی سونچ لے کر کے آئے ان کو پڑھنا ہے اسی سمیں پہ بہت سارے لوگ بھارت میں تھے تو جو لوگ آئے ان کے پر ساتھ ابھی کل میچ ہوا تھا نا آدھنک کال میں بڑا ایزلی آپ کو سمجھا دوں مجھے تو بہت ٹائم نہیں لے گا سمجھانے میں آدھنک کال بہت ایزلی طریقے سمجھے کرکٹ میچ لے کر کے سمجھتے ہیں ہے نا تو یہاں پہ ترکوڑی سنکھلا ہے تین میچ ہوئے تین طرح کی ٹیمیں تھیں ایک ترکوڑی سنکھلا ہے ایسیا کپ ہو رہا تھا ایک ٹیم تھی یہاں پر ایک ٹیم تھی انگریجوں کی انگریج آئے دیکھو بہت کم سمجھ میں پورا سمجھ جاؤ گئے ٹھیک ہے انگریج آئے باہر سے تھے باہر کی ٹیم تھی بریٹین کی ٹیم بھارت آئی دوسری ٹیم تھی یوروپیے ہوں کی یوروپیے بہت سارے بھارت آئے ان کی ٹیم تھی الگ ہے نا یہاں پہ کئی ٹیمیں کھیلنے آئیں پہلے آئی پرتگال کی ٹیم ہے نا پھر اس کے بعد دوسری ٹیم آئی ڈینیس والی پھر آئی آپ کی نہیں ڈین آئے نیدہ لینڈ سے ڈین ڈینمارک والے اس کے بعد نیکسٹ آپ کا آئے ڈینیس آئے انگریج آ چکے انگریج اس کے بعد پرتگال کے بعد ٹھیک ہے ڈینیس آئے سولہ سولہ میں اس کے بعد آپ کے ڈینیس کے بعد آپ کے آئے فرانس فرانسیسی آئے ایک ٹیم فرانس سے آئی ایک ٹیم اور آئی تھی سویڈن سے آئی تھی اس کا زیادہ نام وہ افغانستان والا حال ہو گیا اس کے ساتھ ٹھیک ہے تو یہ ٹیمیں تھیں یوروپ کی اور ایک ٹیم بھارت کی تھی بھارت کی بھی ایک ٹیم تھی بھارت میں بہت سارے لوگ کر رہے تھے ہم الگ الگ میچ کھیلیں گے اپنا اپنا انگریج یہاں پہ بھارت میں جو ٹیم تھی اس میں تھے مغل تھے الگ وہ کر رہے تھے ہماری الگ ٹیم رہے گی ہے نا مراتے بول رہے تھے ہماری الگ ٹیم رہے گی بھائی ہم آپ کے ساتھ نہیں کھیلیں گے ٹھیک ہے تو سب کی الگ الگ ٹیمیں تھیں یہاں پہ حیدر علی ٹیپو سلطان وہ الگ ٹیم بنایا ہوئے تھے تو ایسے کر کے بھارتیوں کے ایک الگ ٹیم تھی تو پہلے میچ ہوا ان کے اور ان کے ساتھ یوروپیوں کے ساتھ پہلے بولے ان سے نپٹیں گے تو ان میں پہلے انگریجوں نے پرتگالیوں کو نپٹایا ڈین کو نپٹایا ڈینیس کو نپٹایا فرانسیسی کو نپٹایا سویڈین کو نپٹایا جب ان سے میچ جیت لیے تو پھر آئے بھارت والوں کے ساتھ ان سے میچ کھلنا چالو کیا ان سے میچ جب کھیلے تو ان کو بھی جیت لیا ان کو بھی ختم کر دیا اب بچے اکیلے تو پھر آمیر خان کا جنم ہوا ہے نا اور پھر بولے پھر کرکٹ میچ ہوگا جب آپ آئے تھے تب جو ہے وہ والا ٹائم پیرٹ پہ ہم کرکٹ کا جیزا نالج نہیں رکھتا تھا ہے نا یہ مدھکال کے لوگ تھے تو آمیر خان نے پھر سے میچ کروایا اور اس میچ میں پھر بھارتی جیتنا جس کے ٹیم کے بہت سارے میمبر تھے ایک بھارتی راشتی کانگریز تھی پھر میچ چال ہوا دیکھو اس میں کیا ہوا یہ بن گئی اس کو مل گیا ورلڈ کپ یہ بہت سامے تک سراج کرنے لگے پھر ایک ٹیم بنی اس ٹیم میں بہت سارے لوگ نکل کے آئے مہاتمہ گاندی کو کیپٹن بنائے گیا بس یہی تو ہے اور کیا ہے آدھینک بھارت کہتی ایسے ہی کھیل کھیل کتم کر لو اب میچ بہت سارے ہوئے ایک میچ میں نہیں کام کتم ہوا پہلے ہوتے تھے پندرہ پندرہ سولہ سولہ لیگ میچ ہوئے چھوٹا یود دوہ اب گاندی نے تین میچ کھیلے پہلے بولا سیوگ بندولن پہلا میچ دوسرا سبی نے اگ گیا تیس رات گاندی کئی بار چوٹیل ہو جاتے جیل ڈال دیا جاتا تھا ان کو اس کے بعد جو ہے پھر اس کے بعد بھارت چھوڑو بھارت چھوڑو کے بعد پھر بیچ میں پھر ٹیم میں بھی گھڑ بندن پھوٹ پڑ گئی سوہاشن بوس نے الگ پائٹی بنائی وہ چلے گا ہٹلر کے پاس جرمنی سے بولے ختم کہانی آئے گھٹنا آئے چار باتیں وہ ہی ہمیں لکھنی ہے وہ ہی ہمیں پڑھنی ہے ایک کرکٹ میچ تھا بس سیمپل اور آسان بہت سب ہے اب اس کو جو ہے ڈیٹیل سے پڑھنے میں لگ جائے گا ٹائپ میں دیکھیں جب کبھی نیا سبجیکٹ چالو کرتا ہوں تو تھوڑا سا پہلے گلو کو جب دنیا بھر کی چیزیں پیپ آکے کہ بھائی شروع کیا جائے کی نہیں شروع کیا جائے دکھت ہوتی ایک ختم کرتا ہوں دوسرا چالو ہو جاتا ہے تو اب آدھنیک بھارت ہے مجھے بھی تھوڑا سا کانپیٹنسز میں چاہیے پچھلی بار مجھے تین مہینے لگ گئے تھے اس بار جسٹ آدھا ٹائم کے کوشش کرنی ہے کہ آدھا ٹائم میں اتنا ہی پورا سیکسن کمپلیٹ کھانا پورتی میں کراؤں گا نہیں کھانا ہی تو کرانے کے لئے تمہیں ایک دن میں دو دن میں تین دن میں بھی ختم کرنے کو ہو سکتا لیکن کھانا پورتی نہیں ہوگی ہر چیٹ ڈیٹیل سے ہوگی بہت اچھے سے جبرجز طریقے سے ٹھیک ہے تو اب جو ہے آپ کو سترہ سو سات کے بعد کی گھٹنا سے میں کہانی کو شروع کروں گا جس میں ہاں آپ لوگ ہاں اچھا مہت سے اچھا مہت سے اچھا سمجھ میں آگیا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کا یہاں پہ دیکھو کیا کیا لکھا 18 ستہ اس کے بعد برطمان سمجھتے ہیں کہ آدمی بات یہ مہتپور گھٹنا ہے اب مہتپور گھٹنا ہے بہت ساری ہیں یہ گھٹنا ہے کہ ہم پڑھیں گے پھر جیسے کی ایک آپ کہہ سماجی سدھار اندولن ایک ویسے یہ ہے سماجی سدھار اندولن میں یہ الگ ویسے ہے لیکن اس کو بھی پڑھیں گے پورا اس کے بعد آپ کا ہے ستنتہ سنگرام اور اس کے بیبین چرن اب ستنتہ سنگرام کے کئی چرن ہوئے کانگریس جیسے تین چرنوں کو لے کر دیوائیڈ کیا گیا ایک رہت اگر وادی چرن پھر گاندی وادی چرن پھر اس کے علاوہ بہت سارے الگ اور بہت سارے سنگٹن تھے جیسے اب انو بھارت جیسی سنسطہ کرانتکاریوں کا ایک الگ مومنٹ چلا وہ تھے کرانتکاریوں کے علاوہ ایک سماجوادی دل تھے جوال نیرو ایک سماجوادی بکتی تھے تو ایسے کر کے بہت سارے دھارہ ہیں جن کے دورہ بھارت کی آجادی کو لے کر کرانتکاریوں کا الگ سمہو تھا جیسے ہندوستان سوسلیش ریپبلکن پارٹی تو وہ سب چیزیں ہم لوگ ایک ایک کر کے پڑھیں گے پڑھائے ہیدر آباد جونہ گڑھ سب چیزیں میں نے پڑھائے تھا ٹھیک ہے پھر اس کے بات دیکھیں پھر پڑھائیں گے ہمیں تو پڑھاتے ہی رہنا ہے تو یہ ہوگی آپ کا اتحاس کا اتنا بھی سوستو ہے اب آپ کیا چاہتے ہو اب آپ لوگ بتائی آپ لوگ کیا چاہتے میرے ساتھ ساتھ پیتالیس دن کا دی ہمارا پورا سین کریئٹ ہو رہا ہے دونوں لوگ صحیح کریں گے تو پکہ ہوگا میں چاہ رہا ہوں ان پیتالیس دنوں میں آپ کیا کام کروگے میرے ساتھ پہلا کام آپ کروگے کی یہ لوگ یہ پورا آپ لوگ کو کمپلیٹ کرنی پوری گھٹنا چکر پوری گھٹنا چکر ساتھ 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 کرنا پڑے گا بچان دو اس بات کا دیلی دس پیج بھی چلے گا کوئی دکت نہیں دس بارہ پیت دس بارہ پیت تو آپ کا 45 دن میں ایک بہت بڑا ٹوپک کیونکہ اتحاس کی گھٹنا چکر سب سے موٹی گھٹنا چکر میں سے ایک ہے سب سے میں ایک بار پیاس کیا تھا لیکن لوگوں نے بیرود کر دیا تھا تو میں نہیں چاہیتا کہ دوبارہ بیرود ہو تو میں اسے نہیں پڑھانے والا میں پڑھاؤں گا بھی کیا میں جیدہ question بولوں گا answer آپ بتا دوگے تو وہ time besting چیز ہے دوسرا ہے آپ کے پاس سال کے question paper ہونے چاہیے question paper کو کام کرنا چاہیے جیسے دیکھیں کچھ question paper میں آپ یہاں پر بتاتا ہو تاکہ آپ پتا چلے کی کیسے question آتے ہیں ایک question آیا ہے آپ جس میں UPSC کا ہے PCS کا تو ابھی اپلاپ دنی ہے تب سے کم آئیڈیا لگے کہ ہمیں کس لیبل بھارت میں 28 ستابدی کے مد سے ستنترطہ تک لمبا کھیچ دیا 1750 سے 1947 تک کی بات کر ڈالی ٹھیک ہے پھر سے ایک بار بولتے ہیں بھارت میں 28 ستابدی سے لگ مد سے ستنترطہ تک انگریجوں کی آرثیق نیتیوں کے بیمین پکشوں کا سمولوش ناتمک پر وارن ہیشٹنگ ٹائم سے چالو کرنا ہے وارن ہیشٹنگ کب تھا یہاں پہ 1784 سے 1784 میں نکل گیا تھا 1773 سے 74 اس کے ٹائم پیرٹ سے ہی جارے داری بیوست تھا جنمیلی پھر کارنوالی سا گیا تو اس نے اس تھائی بندوبست یعنی جمیداری بیوست تھا پھر آگے تیکسیشن سیسٹم کیسے وصولہ جاتا تھا کون کون سے ادھکاری تھے کس پرکار سے بیوروکرٹک اکونومک سیسٹم انہوں نے ریبلپ کیا تھا یہ ساری چیزیں ہم پڑھیں گے اس میں ڈرین آب بیلت بھی ڈالا جا سکتا ہے دادا بھائی نے روزی کا وہ بھی تھوڑا سا سیکسن آپ ڈال سکتے کہ آرث نیتیوں کو لے کر بیبین بیچار کو کچھ بیچار ہے آر سی دتی کی بھائی سکتے اور دادا بھائی نور جی لیکن اس میں سرپ کوششن میں پوچھا گیا لیکن اس میں ایک چیز لکھی ہے سم ملوش ناتمک پرکشن کیجئے سم ملوش ناتم کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کو پکش بھی دینا اور تھوڑا سا الو اچنا بھی کرنی ہے کہ ان کا ایکنومک سسٹم ایسا تھا جو بھارت اب جیسے انہوں نے کیا ایکنومک سسٹم کو ایسا ڈبلپ کیا بھارت سے کچھا مال آیاتت کیا جانے لگا بریٹن کے لئے اور یہاں پہ نریات کرنے لگے تو یہاں سے ہس پودیو ختم ہو گیا ٹھیک ہے یہاں پہ انہوں نے انڈسٹری نہیں کیا انڈسٹری وہیں بنا کے رکھی وہاں مال بنتا تھا یہاں آتا تھا تو بھارت کا ادوگی کرن ختم کر دیا ایسا ایکنومک اسٹریکچر ڈبلپ کیا یہ بھی آپ لکھ سکتے ہو تو بہت ساری چیزیں اس میں لکھنے کو بہت بڑی اوتر لکھا جا سکتا ہے آسان کوششن ہے ٹھیک ہے تو ہمیں اس لیبل کا پڑھنا پڑے گا میں سمجھاتا جاؤں جب جب میں پڑھاتا جاؤں گا اگلا کوششن دیکھتے ہیں ٹھیک ہے بہت اچھا کوششن ہے اگلا کوششن ہے کن پرکاروں میں نوسائن بیدرو بھارت میں انگریجی اپنویس مہتوی کانگ چھاؤں کی سو پیٹی کا میں انتیم کیل ثابت ہوا اب جس کی ہندی تھوڑی سی بھی گڑ بڑ ہے وہ تو گیا جس کی ہندی چلو پھر سے پڑھتا ہوں سن مجھے اچھے سے کم سے کم میں اتنا اچھا پڑھتا ہوں کی سن دیتا ہے پڑھنے یوگ تو سن کی پرکاروں سے نوسائن بیدرو بھارت میں انگریجی کی اپنویسک مہتوہ کانچھاؤں کی ساو پیٹکا میں لگی انتیم کیل ثابت ہوا تھا بتاؤ کس کو سمجھ میں آیا ہاں بولیے ہاں انگریج نپڑ گئے 1947 میں چلے گئے اور 1946 میں بیدرو ہوا تھا بھارت میں نو سین بیدرو اور نو سین انہ کی تھی نو سین میں تھا کون ان کے پاس نیوی ایک بہت مات سکت سادن تھا نیوی کے بل پہ پورا بیسو جیتا تھا انہوں نے 1946 میں نو سین بیدرو ہوا تھا تو کوششن کہہ رہا ہے کہ کس پرکار سے ان کی سو پیٹی کا سو پیٹی کا مطلب ہے کوئی ساسن ختم ہو جائے مر جائے اس کے لئے انتیم کیل وہی تھا کیل سمجھتے نا مال لو میں ایک چیئر بنا رہا چیئر میں انتیم کیل ہی لاش میں ٹھوکتا ہوں بس اس کے بعد چیئر کمپلیٹ ہو گئی تو نا سائن بیدرو جو ہوا وہ کس پرکار سے انگریجیو کے لئے انتیم کیل ثابت ہوا یہ کوششن تھا اب اس کو لکھو اب اس کو کوئی سیدھا سیدھا پڑھے گا تو نہیں لکھ پائے گا پہلے تو نا سین بیدرو پتا ہونا چاہیے ریزن کیا تھا اور کس پرکار سے اس کا ایمپیکٹ کیا ہوا انگریجیو کو کیا اس کو بارے میں وہ ساری چیزیں آپ کو ازیوم کر پڑھ بتانی پڑھیں گی تب اس کا اتر نکل کے آئے تو جو سیدھا سیدھا پڑھے گا تو ساید گرور ہو چلو آگے چلتے اگلا اگلا کوششن سیدھا سیدھا سنگھرس کو پریریت کیا ورلڈ ہیشٹری پلاس انڈیا ہیشٹری کو لنکنگ کر دی گئی پھر سے سنیے بیشو میں گھٹیت کون سے مکھ راجنیتک آرثک سماجی گت ویدیو نے تین گھٹنا ہے بیشو میں گھٹیت کون سے مکھ راجنیتک آرثک اور سماجی گت ویدیو نے بھارت میں اپنیویس بیرودی سنگھرس کو پریریت کیا ایک بیگت جس کو بتائی دو موٹی موٹی دو 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 گھٹنا اس سے پہلے اور جائیے بھارت میں سامیوات سماجی وات کا پرشار آنگل افغان ید افغان افغانیستان میں جب ید ہوا انگریجو کا وہاں پر بھی انگریجو نے پرازے پائی اور اس کا بھی بھارتیوں کو لگا کہ ہم آسکتے ہیں ان کو سارے سب پوٹو کو لے کر چلنا ہے میں انمار 1935 میں الگ ہو گیا ساری گھٹنا کو بریٹین پوری طرح سے کمجور ہو گیا تو بیوین مدیو کو یہاں پر لکھ کر اس 1921 کی مہان آرث مندی ساری گھٹنا کو یہاں پر ڈال سکتے ہو بیسیو تیار سب آپ کو جوڑ نا ہے اتنا کم سے کم آپ کے پاس ہو نا چاہیے United Nation کا گھٹن UNO کا گھٹن بھی ہوگا بہت ساری چیز اور اس سمیں بہت سارے دیش انڈونیسیا کا آجاد ہونا اس کے علاوہ لائٹین امریکہ میں کچھ گھٹ بھی دیا ہے USA ایک سکتی کے روپ میں اُبھر جانا کولڈ وار شروع ہو جانا پچاس گھٹ نائے لکھ سکتے اور ان کا ایمپیکٹ لکھ سکتے بھارت کی آجادی کا ایمپیکٹ کیا رہا دیکھو بھارت میں ایک تو پتہ ہے کہ آجادی ہمیں ادنوزل سے ملی ناکی کرانتی سے اندولن کرانتی کب ہوتی ہمارے یہاں اٹھار سنتاؤن میں نہیں بھارت چھوڑو اندولن کو ماللو ندی کی ایک آجاد ہوئے ہم پانچ سال بعد تو ایسا تو کوئی کسی بھی دیش میں ایسا کبھی بھی کوئی گتویدی نہیں ہوئی کہ کوئی دیش اندولن تب کرے آجاد پانچ سال باد ہو اتنا اتنا برا ریزلٹ تو نہیں آتا ہے کہ ایو پی ایسی کی تارے سپریم کوٹ میں فس گیا ہے نا کہ اگزام دیا تھا انیس سو بیالیس میں اور ریزلٹ آرہا انیس سو 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 نہیں ہوئی تھی لیکن بیس سو کچھ گٹنا ہو نے بھارت کو آجادی میں سا ہیو کر دیا ٹھیک ہے وہ ساری چیزیں آپ کو ڈالیں گے ٹھیک چلو بڑا آسان ہے بہت کٹھ نہیں پیپر تو ایسے کوششن ہی پوچھ رہا سیدھا سیدھا نہیں پوچھ رہا کہ گاندی کے بارے میں بتاؤ ایسے چیزیں نہیں آرہی چلو میں اور دو چار کوششن اور آپ دکھانا چاہوں گا میں دھاری کی دھاری رہ جائے گی اگلا کوششن دیکھتے ہیں میں اس لیے لے رہا ہوں میں 2013 کا پرشن پتر اٹھا رہا ہوں کیونکہ 2013 میں کیسے کوششن بنائے گئے 2013 میں دیکھئے ایک آپ کا سلیبس میں ٹاپک دیا گیا ہے ویکت تو کو لے کر کے سو تانتہ پرور وہ ستانتہ اپرانت بھارت میں مولانا عبول کلام آجاد کی یوگدانوں کی بیویشن کیجئے عبول کلام آجاد سکھ منتری رہے ہیں اور آجادی سے پہلے بھاتی راشتی کانگریس کے پہلے دیکھ چھ سال تک رہے 1940 سے 1946 تک یہی تھے مولانا عبول کلام آجاد اور اس سے پہلے کا پورا جتنا بھی بیچان ہے آپ اس میں سمراج کریں گے یہاں تک سمجھو تا کرپس میسان بیبل پلان سب میں آجاد بیٹھے رہے جنہ تھے جنہ کو لگتا تھا مسلمانوں کے ایک ماتر بیکھتی ہیں جو مسلمانوں کا پکش رکھتے ہیں بھارت میں کانگریس ہمیں چیز سائد آپ کو عجیب لگے لیکن میں چرچہ کروں گا کبھی کبھی کیا ہوتا نیتا ایسا commitment کر دیتے نیتا چاہتا نہیں ہے لیکن نیتا commitment ہو جاتا ہے نیتا کبھی چاہتا نہیں کہ ایسا وہ کرے گا لیکن کبھی کبھی ایسا commitment نیتا کر دیتا ہے جنہ نہیں چاہتے تھے لیکن جنہ کی مجبوری ہو چکی تھی بھارت کو دو ٹکڑوں میں نہیں بات پاتے پاکستان نیہ راشت نہیں بنا پاتے تو سائد جنہ کا آستی تو ختم ہو جاتا تو نیتا گیری میں کبھی کبھی ہم ایسے وچن بول دیتے ہیں کہ پھر ہم پھاس جاتے جیسے کی میں بڑا حسان بحث میں آپ کو سمجھاؤ ہوں آپ میں سے ہم نے کہا کہ جنہ ایک بات سمجھو آپ اکیلے وقت نہیں ہوں آپ ہمیشہ یہ بولتے رہے تو جب سمجھو سمجھو سامنے بیٹھے تھے اور جب بھارت پاکستان بیباجن کو لے سمجھو تو بولے تم کو لگتا ہے کہ تم اکیلے ہو اکیلے وقت ہو جو مسلمان کا پکش رکھنے والے ہو ہم لوگ یہاں پہ خاک چھین رہے ہیں تو جنہ کہتے کہ وہ مجبور تھے مجبوری میں کچھ نہیں کر سکتے تھے اور جنہ نے بعد میں سمجھو سمجھو بنا تھا تو اپنے سمجھو 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 بکھنڈن ہوا بیوازن کے بعد پھر پاکستان کے بعد نئی سمجھو 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 پونر گھٹھن کیا گیا تو کہیں نہ کہیں پہ یہ ساری چیزیں یہ کوششن کچھ ایسا ہی ہے کہ آپ کو ابول کلام آجاد کے پورے وقت کو بتانا ہے کہ کس پرکار سے بھارت کی آزادی میں اور بھارت کی ہندو مسلم اقت میں اور بھارت کی آزادی کے بعد کس پرکار سے سکھا منتری کے طور پہ انہوں نے کام کیا یہ پرشن ہے پہ ٹھیک ہے نا نیکسٹ آگے کہاں پہنچیں کہاں پہ ہم اگلا ہاں اگلا کوششن آپ کہیں کہاں بتائیں گے آپ اگلا کوششن دیکھو کتنا اچھا کوششن ہے ساہد آپ لوگ اس کا اتر بتاؤ آئیو لنگ تتھا دھرم کے بندنوں سے مقت ہو کر بھارتی مہلائیں بھارت کے سو دینتہ سنگرام میں اگڑی بنی بیبیچ نہ کیجئے اب یہاں پہ انجلی جی ہمیں بتائیں گی بھارتی سو تنتا اندولن میں پانچ مہلائوں کا نام بتائیں گی کہ کون سی پانچ مہلائیں تھی جو بھارت کی آجادی میں آگے آکے کھڑی ہو گئیں کہ بھارت کو آجاد کرانا بتائیے بھارتی مہلائیں بتائیے گا مہلائوں سے تو اتنا تو بنتا ہے کم سے کم بومن ایمپورمنٹ تو ادھر بھی ایمپورمنٹ میں کچھ کون جہاں سی گرانی بتائیں مہلائوں کیا حال بتائیے بھائی آپ بتائیے جہاں سگیر آنی مت بتائی گا بس پانچ مہلائوں کے نام جو بھارت کی آجادی میں اگرنی یوگدان دینے والی آپ کی بات نہیں ہے مہلائوں سے پوچھا جا رہا ہے پیچھے نہیں پتا بھارت سے نہیں تھی بھارتی مہلائوں نہیں تھی سروز نی نی ڈی اس لئے پانچ بولا تھا ایک بولتا تو سب بتاتے سمجھ لو مہلائیں مہلائوں کے بارے میں کتنا جانتی ہیں مہلائیں مہلائوں کی دسمن ہے وہ عادی نہیں رکھنا چاہتی کہ آج عادی میں کیوں یوگدان ان کا یاد رکھ ہے آج بھارتی سمبیدان بنانے میں پانچ مہلائوں کے نام جنہوں نے سمبیدان بنایا بھارت کا مہلائوں کے نام تو جب آپ کا استیت خود آپ سنکٹ میں بنا کے رکھ رہے ہو تو دوسرے سے امید کیوں کر رہے ہو کی دوسرے تو آپ کوئی طرح نہیں پتا بڑی چھوٹی بات اور وہ دیکھ گوگل ایک بیٹھے ہے ان کا نام ہی گوگل رکھ نہ چلو ٹھیک ہے کوششن سمجھ میں آیا یہ کیا ہے کوششن آئی یو لنگ تتہ دھرم کے بندوں سے مکت ہو کر بھارتی مہلائیں بھارت کے سو تنتہ سنگرام میں اگرنی بنی حوسہ مہتا کا نام سناؤ آپ نے عرورہ آشہ فلی حوسہ مہتا راج کماری امرتہ مہا دی بھار بہت مہلائیں اور بھارت میں جب پورس سو تنتہ سنگرام گاندی کے اندولوں میں مہلائیں گاندی نے اوہان کیا مہلائیں گاندی نے اوہان کیا اپنے اندولوں میں مہلائیں گاندی کے تینوں اندولوں میں مہلائیں مہت پون بھومی کا نب جو سو لام من کے کار کرم تھے جتنے بھی سو لام من کے کار کرم گاندی نے کیا بھائیس کار کیا مہلائیں سو لام من کے کار کرم میں سب سے آگے رہی جب گاندی نے بھائیس کار کیا انگری جی ٹھیکوں میں مہلائیں ان کے پتی پی آکے ان کو مارتے تھے پیٹ تے تو جو گاندی نے جب بھائیس کار کیا سو گاندولن سے تو مہلائیں جو جتنے بھی انگری جی سرکاری ٹھیکا ہوتے تھے ان کے باہر جو ہے دھرنا پردرسن کرنا ہر چیز مہلائیں آگے کھڑی ہو گئیں تو کہیں نہ کہیں پہ چلو آگے نیکس اگلا ایک کوششن اور اب دیکھو آپ لوگ سوچنا چاہیے آپ لوگ کہتے ہو کہ آپ کافی سمجھ پڑھ رہے ہو پڑھ رہ ہو بھارت کا دیاز کے بارے میں کوئی کوششن چاہوں گا کوئی پورا بتائے بہت آسان ہے کوششن لکھئے کوششن لکھنا کیا ہے سنیے صرف انگرے انیک بیدیسیوں نے بھارت میں بس کر بھبن آندول میں بھاگ لیا بھارتی سو تینتہ سنگرام میں ان کی بھومکہ کا وشلیشن کیجئے بڑا آسان انگرے انیک بیدیسیوں نے بھارت میں بس کر بھبن آندول میں بھاگ لیا بھارتی سو تینتہ سنگرام میں ان کی بھومکہ کا وشلیشن کیجئے اینی بیسند کا نام ہو گیا اور نیکسٹ آئیسے سے نہیں کام بنے گا ہاں بلکل سب صحیح ہے خود بھی کچھ یوگ دان کیجئے بشتن چرچل نام غلط آدمی کا لے رہے بشتن چرچل سب سے خطرناک آدمی تھے لرڈ ریپن بھارت میں بس کے کون تا لرڈ ریپن پتا بھی ہے وہ کیوں بھارت کی اندولن پہ بھاگ لیں گے ستنتان اندولن سے پہلے تھے وہ ستنتان اندولن 885 سے چالو ہوتا ہے بھارت کا لار ڈفرن کے ٹائم پیرٹ پہ ریپن 888 میں تھے اب دماغ کھل رہا ہے جارج یولے پہلے ادھیکشت تھے یہ کانگریز کے پہلے انگریز انگریز ادھیکشت تھے بلکل چلو ایک اچھا اگلا کوششن اچار بینوہ بھاوے نے بھودان و گرامدان اندولن کے ادیش کی سمجھ اتما بینوہ بھاوے نے بھودان اندولن اجادی کے بات چالو کیا تھا اب دیکھو یہ بیکتت سے کوششن ہے اور ان کے دوارہ کیے گئے کاریوں سے کوششن ہے ایسے بھی پریشن پوچھتا ہے اگلا کوششن انیک پرکار سے لار ڈال ہو جی نے آدھنک بھارت کی نیو رکھی اب ریلوے کا بھکاس کیا جو آدھنک بھارت میں دکھائی دیتا ہے ڈاک ٹار کا بھکاس کیا ریاستوں کا ایک کرن کیا یہ مجھے سمجھ نہیں آتا بہت سائے لوگ یہ کہتے چلو اس مدب بات ہو جائے تھوڑا سا بہت لوگ یہ کہتے کہ انگریج نے بھارت کو ایک کرت کیا انگریج نہیں ہوتے تو سائے بھارت کے ایک کرن نہیں ہوتے صحیح بات ہے نہیں سوارت چھوڑی ہے جب بھارت سے جا رہے تھے 1947 میں تو بھارتی سو تنتا دنیم پڑا ہے نا اپنے اس میں کیا لکھ کے گئے وہ چھوڑ ریاست بھارت ملا چھوڑ بھارت کے ساتھ بھارت پاکستان کے ساتھ پاکستان کے سو تنتا رہے س انہوں نے تو جس کنڈیسن میں آیا کہ بھارت انہیں ملا تھا اس سے گندے کنڈیسن میں چھوڑ کے گئے وہ تو ایک ایک ریاست کو اور الگ کر کے چلے گئے بھارت میں تو کہا ان کا کوئی یوگدان ہے یہ میں بلکل نکار تے اس مددے کو بامپنتی نکار دیتے ہیں بامپنتی رائٹر چیک کر رہا ہے بات کو تو سیدھا منع کر دے گلت بات ہے انگریج نے بھارتیوں کو کسی پرکار کا یوگدان نہیں کیا اس مددے کو لے اور سکھا پہ سکھا پہ بود ڈسپیچ آ 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 کار 49 کے ٹائم پہ سیویل سبسیس کا جنک کہا جاتا ہے لیکن 1800 بود ڈسپیچ کے باد سکھ اس کو بھارت اور انگلینڈ میں ایک ساتھ کرائی جانے کا پرستہ جو پاریت ہوا چلو ٹھیک ہے موٹا موٹی پتا ہے باقی میں پڑھو جیاد اگلا یہ کوششن آپ کو ساید مجھے لگتا آ جائے گا دیکھو کس طرح کوششن پوچھتا ہے جائے جوان جائے کسان نارے کے ادبھاؤ اور مہتتا پر ساملو چناتمک لیکھ لکھے انڈیان پوچھن اپنڈنس کا ہے لیکن ہے تو اتیاز کا پھر سے جائے جوان جائے کسان نارے کے ادبھاؤ اور مہتتا پر ساملو چناتم لیکھ لکھے ادبھاؤ کیسے ہوا اس نارے کا انڈیا چائن اوار انڈیا پاکستان خراب ہو چکی تھی کہ پہلے سے ہی خراب تھی اور بری ہو گئی لگا دوسرا یدت تھا تو اور بری آلت ہو گئی خاد سرکشا کو لے کر کھا دے سنکٹ چل رہا تھا دیس میں اور بھارت زیادہ تر کس کے پرتی نربھر تھا امریکہ کے پرتی اس سمیں امریکہ ساتھ دے رہا تھا پاکستان کا ان سب سینیریو کو دھیان میں رکھتے ہوئے جوال لال ساستری صاحب نے یہ نارہ دیا اور بولا ہمارے دیس کے کسان اور ہمارے دیس کے جوان بھارت کی گریمہ کو بھارت کے لوگوں کو بھونکا نہیں سونے دیں گے اور اس سمیں انہوں نے ای بھی آوان کیا تھا کہ ہم ایک ٹائم کھانا کھائیں گے تو کچھ ایسا جو ہے اور اس سمیں سینیریو پورا لکھیں گے وہی ساری چیزیں ہیں اس چیزیں دکھاتا ہوں 2018 تک کے کوششن ہے جروری ہے کیونکہ آپ تو دیکھو گے نہیں آپ لوگ دیکھنا کسی دیکھا ہے دیکھا ہے بتائیں کیا دیکھا ہے کوششن کیسے ہے کیا دیکھا کوششن میں نہیں میں ڈھونڈ لوں گا ٹین سن کیوں لے مجھے یہ اگلا کوششن چلو ٹھیک ہے کوششن آپ لوگ کو ابھی نیا نیا ابھی کل تاجہ تاجہ کوششن جو ہے وہ سارا بتاتا ہو یہاں پہ اس میں UPSC کا ہے Mains Examination کا کوششن 2018 کا ہے ٹھیک ہے اب کیا کر دیا ہے دس نمبر کا کوششن کوئی پوچھ رہا ہے کوئی کوش کا پوچھ رہا ہے ایک کوششن تھا آپ کا اس پہ simulated پورا بنا دیا اس پہ بھائی بتائیے کیسا کوششن پوچھا ہے ان کو پتا بھی ہے UPSC والوں کو کی ہسٹری میں یہ نہیں آتا ہے سائنس ان ٹیک نہیں آتا ابھی دکھاؤں گا آپ کو دیکھیں بڑھی کوششن کہاں سے کہاں ڈال دیا اگلا کوششن ہے بھارت کے اتحاس کی پونر رچنا میں چینی اور عربی آتریوں کے برطانتوں کا آقلن کیجئے آسان کوششن ہے کس طریقے سے چینی آتریوں نے لکھا عربی آتریوں نے لکھا برطمان سمیں مہاتمہ گاندھی کے ویچاروں کے مہاتمہ پرکاش ڈال 2018 کا کوششن ہے گاندھی کیوں ابھی پراثنگ ہے یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ آج کی بیروجگاری کی سمجھ گاندھی دور کر سکتے گاندھی کی بات کو سمجھ جائے ہم سیلپ انپلائیمنٹ کے مادیم سے سیلپ انٹرپنیر سپ کے مادیم سے کٹی رودیوگ کے مادیم سے گھر میں ہی ایک بیعپار روزگار پیدا کر سکتے ٹھیک ہے پورتی ٹھیک اپلیکیشن